حضرت اس طفا وَلَا تَكُولُوا لِمَيُّتَلُقِينَ سَبِينِ اللَّهِ عَبْغَاتِ بَلْآہِيَا وَبَلَا بِالْآہِيَا تَحْتَ شُرُونِ عواب کی عذاب و قبر کی بحثتہ نے عرقی تھی عواب سے آگے درجہ شہداء اقراب کا ہے اللہ تمہارے فطلا فرماتے ہیں وَلَا تَكُولُوا لِمَيُّتَلُقِينَ سَبِينِ اللَّهِ عَبْغَاتِ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے ان کو بردادہ کرو قتل عربی کا نفض عبریزی کے نفض قل کے امبر ہے کسی کو جان سے مار دینا تروات سے ٹوڑے کر دینا آگ میں جلا دینا پانی میں دھو دینا جس سے اس کی جان نکل جائے اس کو عربی میں قتل کہتے ہیں اور عبریزی میں قل کہتے ہیں یہ بہت قتل یہ بہت ہے کہ پہلے قتل ہو گیا جب وہ قتل ہو گا تو کلوں نفض سے جائے قتل بہت والا بہتاں پورا ہو گیا یا نہیں ہوگا اب یہ جو کہتے ہیں ایسی آتے پڑا کرتے ہیں ہم بہت کے بعد حیات کے کال ہیں بہت کا ملکار نہیں کرتے اسی طرح اتنہ کا بیت ہوگا یہ وعدہ بہت ہے وقوع موت کا کمی قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں یاد رکھیں ہم جو تورات اور اجیر کو جل لکھاتے ہیں اس کی ایک دیل یہ بھی دیتے ہیں کہ تورات میں موسیٰ علیہ السلام کے وقوع موت کا ذکر ہے اجیر میں عیسیٰ علیہ السلام کے وقوع موت کا ذکر ہے قرآن پاک میں اور کسی حدیث میں کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقوع موت کا کوئی ترکہ نہیں کہ بہت واقعہ ہو چکی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہ کہاں مازی کہ میں نے نبی پاک ہو چکے ہیں وہ یاد ہے قرآن پاک میں نا حضور نے فرمایا کہ میں بہت بہت اوفر طور ہو چکا ہوں وہ نہیں فرمایا تھا جس طرح ہمارا وعدہ بہت قرآن میں ہے اب جر کے ہاتھوں میں حق مرے گے وہ کہیں گے کہ بہت ہو گیا وقوع موت کا بیان وہ لوگ کریں گے جر کی ہاتھوں میں حق مرے گے اس طرح وقوع موت کا ذکر خطبہ صدیق میں ہے قرآن میں قریب وقوع موت کا ذکر نہیں حدیث میں قریب وقوع موت کا ذکر نہیں قرآن حدیث میں صرف وعدہ موت کا ذکر ہے وہ ہمارا بھی ہے تو خطبہ صدیق کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی کس نے جھکر پہلے بھیجا تھا یہ خطبہ صدیق کبھی آپ کو پورا نہیں سناتے پہتا نہیں پڑتے کس لی ہے اس سے پہلے یہ ہے کہ حضرت صدیق نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتیں نہیں چکھائے گی اب ان دو موتوں سے کون سی دو موتیں مراد ہیں اگر تو ہے تیفت اپنے بلہ وقت کو غوادر پاہ یا کون سب کو یمید کو تو ضرور آج ہوگی تو کون سی دو موتیں مراد ہیں دوسری موت سے کیا مراد ہیں اس لیے پدرباری، اینڈی، کسٹلانڈی، مدارجن ڈبوبت، مرچڑا بشکا اگر یہی لکھا ہے سب دے اس کا بدرب کہ ایک موت آتی ہے یہ آج ہی رہ بہت آنی تھی گبر میں سوال و جواب کے بعد پھر روح نکالی جاتی ہے تعلق بار سے کارو رکھا جاتا ہے جیسے دید میں ہوتا ہے دیکھ آدمی کہا جاتا ہے سوژا جیسے درن سو گئی تو دید میں روح نکال جاتا ہے یہ روح قرآن کہتا ہے تو تعلق باہر سے ہوتا ہے کابر بھی کہی گئے تو باسا نرم بھی برکھا دے لکھ ہمیں خامگاہ سے کس نے اٹھایا تو بھالوں گوا کہ گیر نبی کا تعلق جو ہے روح باہر ہے اور تعلق سے حیات قائم ہے یہ جو بہت ہے روح کے نکالنے والی کبر میں سوال ہے جواب کے بعد یہ کبر میں جانے کے بعد یہ جب ہی پر تاریخ ہوگی اس کی حیات جب روح آئی تو حیات کو استمرار ہو اب دیکھئے کبر کی حیات کا ذکر صدیق نے پہلے کیا ہے اور وقوع بہت کا ذکر بعد میں کیا ہے کہ وہ جب یہ روح لکھائی جاتی ہے کبر میں تو اس کے بعد غیر نبی کی روح نکالی جاتی ہے دید کی شکر میں جس طرح اور اس کا تعلق بہت سے ہوتا ہے تعلق ساہدی تریانی اور ڈمی کی روح دوبارہ دکھالی نہیں جائے گی وہ جسم میں ہی رہے گی اس لیے اس کا تعلق ساہد ساہدی ہوتا ہے جیسے پورے جسم بہت سے ہوتی ہے تو اس لیے اس دوسری حیات کا اپنے ذکر بہت کے بعد والی کا خطرہ صدیق میں موجود ہے اور دو شاعر عید نے اس کا ذکر فرمایا ہے اب یہ کمی بیان نہیں کرتے اتنا کم ہے یہ تو مہتنا ہمیں یہ نور پر آنے نے دیکھئے وہ بہت کے بعد کیا حالت ہے اس کا ذکر خطرہ صدیق بھی ہے کہ پھر جب بہت کے بعد روح لوٹائی جائے گی تو تبی کی روح نکالی تھی تو حیات ہوئی ہے نا ہوئی اب دیکھئے آپ کے عور کتنی ہے جی پچیس آل اب پچیس آل یہ کہتے ہوئے ہیں تو پچیس آل سے پہلے ان کی حالت کے آتے ہی کونسہ بہتر والی تھی جو پہلے سو جا آتے ہیں جی اب ان کو پچیس آل ہوگا ہے جنگی کو اب بھی ان کو پچیس آل ہوئے ہیں اس بہت کے بعد یہ حیات ملی ہے اب اگر ان پچیس آل کے بعد بھی اس پر یہ بڑے پچیس آل ہوئے ہیں تو یہ غیر متعلق بات ہے اور اللہ کے تبیتان کی حیات کو چودہ سو سال سے زیادہ ہو گیا جو بہت کے بعد ملی ہے اب بات حیات کی ارکی حیات کی بات کرنے کی یہ پہلے بہت کی بات کرنے جائیے یہ جیدہ بیٹھے نا اور ارکی وہ بہت صرف پچیس آل پرانی ہے اب ان کو بردہ بردہ کہیں ارکی بہت کی پرانی کی بات کرتے رہے تو یہ بات بے بھوکا ہے یا نہیں جب پچیس آل کی بہت ابھی پرانی ہے اور ہم کہیں کہ یہ بردہ ہے بردہ ہے تو سم کہیں کہ یہ واقت ہے تو جن کی حیات بہت چودہ سو سو بیس سال پہلے تھی اور حیات اس کے بعد چودہ سو بیس سال سے چلی آ رہی ہے تو اب جب حیات ہے تو بات حیاتی اور ارکی بہتی ہو رہی ہے رہا ادھا کم ہے یہ تمہیں ادھا کم ہے تو اس کا اس مسئل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس میں تو بہت ہے جب بہت ہے تو بہت ہے تو بہت ہے پورا ہو گیا یہ ایسے ہی ہے جیسے کنت موواتن پہلے تھا اس کے بعد حیات آگئی نا اب میں پڑھتا ہوں آپ پر کنت موواتن کنت موواتن آپ بھی باتیوں پر پڑھا کریں کنت موواتن کنت موواتن تاکہ ان کو پتا چلے کہ بے موقع آیت استعمال نہیں کر دی جائیے تو جیسے اس بہت کے بعد یہ حیات ہے اسی طرح جو آئیت تھی بہت اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو حیات عطا اللہ تعالی نے ان کو حیات عطا برمادی اب بہت چودہ سو سال پرانی ہو چکی اور حیات چودہ سال کے بست میں چلی آ رہی ہے یہ وہ پرانی بات کے میں بچھیلتے ہیں جو اس وقت ہے اگر ہم ان کو بردہ بردہ تنہیں شروع کر دیں پھر یہ اس کو اپنی طبیر سمجھے گے یا نہیں سمجھے گے تو دیکھو ایک ہے بہت جب یکتالو ہو گیا تو بات ہے بہت پورا ہو گیا اب سوال یہ ہے کہ یکتالو جو جمعہ پھیلیا ہے پھیل ایک زمانے کے لئے ہوتا ہے یہ جو قدر سے بہت آئی ہے یہی آدھے تنگی قیامے تک یہ حالت مدل جائے گی فرمایا کہ ان کو بردہ نہ کرو اب بات خبر ہے نا وہ بردہ حب مرے گا کہ ایسا جمعہشتہ نامال نہ کرو جس سے بہت کا دوان ساوک ہو کے بہت آگے جائے گی تو یہ بلکل ان کی بہت آگے نہیں جا رہی بل آئی 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 قبر ہے اور وہ بتا ہوں ہے کہ بلکہ اللہ نے ان کو حیات عطا فرما دی پھر سمجھے قدر جسم ہوا تھا یا روح جس میں بشان ہی ہوا تھا جسے اصلی لوگ بردہ جس میں اصلی کو کہتے تھے یا اس کو اصلی کہتے تھے جس پر پہلے قدر واقع ہوگا اسی کی اور اس کی جرد ڈکھلی اسی کو اللہ تعالی حیات عطا فرما ہوئے اب قرآن پاک سے والے طور پر ثابت ہے کہ شہید کی حیات جس وردی ہے کیوں کہ چونکہ سبق قادیانیوں سے پڑھا ہیا ہے تو آپ نے حیات پسی کا مصرح پڑھا ہے وہاں بھی ملکل یہی آل ہے وَمَا قَتْلُوا يَقِدُنْ بَرْرَفَعُ اللَّهُ الْاَهِ بر سے پہلے قتل کا لفظ ہے بات کے بعد رفع کا ذکر ہے قادیانی کہتے ہیں قتل تو جسم ہی ہوتا ہے وہاں قتل میں جسمی مسیح مراد ہے لیکن رفع بھی کہتے ہیں مسیح کے روح اٹھائے گئے جسم نہیں کہتے ہیں قادیانی یہ نہیں جو بات قادیانی اُس آج میں کہتے ہیں وہ ہی ان کے شجردی شجرد میں کہتے ہیں اب اگر قادیانی یہ بات کریں تو قاتے جی قرآن کی تحریف کریں قرآن کی اور یہ تحریف کریں تو قاتے جی قرآن تو ہے ہی ہمارا دورہ تو اسے آنے پڑا ہوگا ہے اب دیکھئے بات بالکل واضح ہے میں ڈیرہ غالیہ میں بیٹا تھا تو ایک آبی مجھے چند تھا کہ سعید صاحب نے بہت برد کی ہے قرآن پر تیش آہ تھی تلاش کیا تیش آہ تھی بہت کے لئے میں نے کہا وہ تو بردے نہیں آزالہ ہو اب میں لکھی یہ ساری تو بیٹا تو بردے کیا وہ جس سے بجارہا اس کا اشاگرد ہے جب میں یہ کہا تو قرآن نے کہا بیردے نہیں لکھی میں نے کہا تا ہوں اب وہ گیا قاتے جید کے دفتر میں لیکن میں دو نرکوں کو بیٹا پیچھے بیجا میں نے کہا جید کو وہ نہ جانتا ہو چلے جاؤ پیچھے وہ اگر کتاب ہوئی بھی تو لائے جا نہیں اور جن کو میں نے رکھا لکھ دیا اپنے دنوں سے کہ اگر وہ دنوں لائے تو تم لے اگر اب وہ گیا اس لئے کتاب دکھا لیا تو ہی کھولتے ہی وہ تیش آہ دے سامنے آگے تو پھر ڈال دی اور وہاں پر چل دیا یہ دوڑوں لڑکے گئے اور وہ نے کھولتے ہی یہ سب کتابوں لائے ٹھیک کہتے جاؤ اب وہ ہمیں بتائی رہا تھا کہ کتاب مہر دہی ہے کتاب ہاں وہ کہتے ہیں کتاب یہاں نہیں ہے میں نے کہا یہ کتاب یہ ہے ایک کھول کے وہاں راکیا میں نے ہم دکھا کرنا ہے اب میں نے کہا دیکھو اگر صرف آیت لکھنے سے کوئی سچا ہو جاتا تھا اس کا مطلب مطلب لکھنے یہاں نہ لکھنے تو بیردہ پہلے سچا ہے یہ بار میں سچا ہے اور اگر جہاں سے ہوں بیردہ کامیانی کو کہتے ہیں اس نے تیش آہ دے لکھی کہ اس کے بیٹے بھنگون نے سپر آنے لکھی یہ یہ سہید کہا کہا تھا ہمارے پاس سپر آتے ہیں وہ بھی بیردہ مامون کی بیردہ تہر کی بیرد بچ بھی رہی ہو جارو یہ تو وری سے لیتے ہیں البتہ یہ ہے کہ شدر گستاد سے بڑھ گئے ہیں وہ ان تیش آہ دوں سے ایک نبی کی موت ساوت کرتا یہ سب بھی ساوت کرتے ہیں یہ سب پر ان کو جسپن اب اگر صرف آیت بے سمجھے لکھنے سے سچائی ہو جاتی ہے تو پھر بیردہ پہلے سر جائے یہ بات میں اور جیسا ہمارا ان کو چیلنج ہے کہ تیش یا ستر آیتوں میں سے تمہیں انتر یا انتیس باب ایک آیت دکھالو جس میں کسی سنی مفسر دے مسلمان کو بردے دکھا ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہت ہو جو تم دوبارہ نہیں آئے گے آخر پہلے بھی تم قرآن سمجھنے والے لوگ تھے یا نہیں وہ حوالہ پیش رکھا سنگے یہ ہمارا ان کو چاہلنج ہے کہ جتری عیدیں تم پڑھتے ہو صرف ایک عید باقی سر تمہیں باب جو ایک پردو بے شرط دس صفرے ساتھ رگان رتائی طرف کہ ادنی ہو گئی یہ اس میں کسی مفسر سنیر مسلمان نے لکھا ہو کہ کس کا مطلب یہ ہے کہ عبیاء اللہ علیہ السلام کولوں میں بلکل بے جان ہیں اور رہلا باب پڑھا ہوگا صلاحات و السلام نہیں سنتے سی عوالہ من پہ ایک لاپر بہن رہت ہے ایسے قرآن کا نام لیتے رہے نہ قرآن کا نام لیتے رہے لوگوں گمراہ کرتے رہے نا الگ بات یہ عوالت بھی یہ کسی سنی مفسر کی تحصیل سے پیش کر سکتے کہ کسی نے پہلے بھی یہ ایسے کامیریوں کو واضح طور پر کہتے ہیں کہ کسی سنی مفسر نے لکھا کہ فران آیت کا مطلب ہے کہ جب ہی آئیں گے کسی نے لکھا ہے اور جو بھردائی تو اس کرتے ہیں قرآن کا درم لینے سے آدمی سچا ہوتا ہے تو میں تمہارا ہی بھی سچے جتنی آج میں پرویل پیش کرتا ہے ان کارِ حدیث کے غلاب ان حکمہ انکاللہ وغیرہ ہمارا یہی مطلب ہے کہ پرویل سے پہلے چودوں سال میں کوئی قرآن کو سمجھے والا نہیں تھا آخر پہلے آر واجب کے مفسر میں گزرے ہیں کسی ایسے کسی آدمی نہیں یہ دکھائے کہ اللہ کی نبی کی سنت حجد نہیں ہے اسی آج کا مطلب یہ ہے جو پرویل دیتا ہے یہی بات ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک چودوں سال سے چرا آرہا ہے اگر قرآن پاک کو ہمیں صحیح سے پہلے کوئی نہیں سمجھ سکتا تو اللہ تعالیٰ کو کیا زیادہ ہوئی تھی قرآن بیجھے کی چودوں سال پہلے جب آدمی نہیں ملتا تھا قرآن سمجھنے والا یا چاہے پہلے یہ ہزاروں سال لوگ محبوض میں رہا تو چودوں سال اور لوگ لوگ محبوض میں رہ جاتا دنیا ہم یہ دنیا کہتے ہیں کہ چودوں سال قرآن پڑا گیا دنیا میں اور ساری دنیا گھوڑا رہی کسی نے اسے یہ عقیتہ نہ سمجھا جو آج یہ سمجھ رہے جب ہم یہ کہتے ہیں آئے دیتا قرآن اس لئے لوگ بجھا رہے گھوڑا اب چودوں سال دنیاوں دن قرآن رہے اور کوئی مبصر کسی آج سے یہ بات نہ سمجھے جو یہ کہہ رہے ہیں تو پھر قرآن پاک گویا ارزا نے دادن فرمایا نہ اللہ کے نبی کو سمجھایا نہ صحابہ کو نہ تابعیر کو نہ عرب کو نہ حجوں کو وہ سمجھے صرف آج عرق کو آرہا بھی جاروں کو عزباللہ والوں کو یہ اشادت طریقہ ہے بس عزباللہ والوں کو اس لئے یہ یاد رکھیں قرآن پاک کے ہے یہ بچوں مکہ نہیں جو آج جان جائے جسما کر دے آدمی اس کا بھی بھوکا محل ہوتا ہے دمازیوں کی اس میں آپ کو یاد ہے دمازیوں کی لوگوں نے چھے کسی بھائی ہوئی ہے نا اسلی وسلی فسلی آج کے کھاڑ کے دیر سو ساٹ کے اسلی تو وہ ہیں جو پانچے دمازے باج بات پڑھتے ہیں وسل ہوتا ہے بلاب دمازی کے ساتھ باتے دماز پڑھنے کے لے گیا ہے وہ گھر باتے ہو گھر بھی ترے تاش والے پاس باتے تاشی کھیلتے رہے اور فسلی جرمدان شریف آگیا ہے نا تو آپ بھی اچرے بھی چاول آیا کریں گے تو چاول کھانے والے فسلی بٹے رہے بھی بچنے آتے ہیں جب چاولوں کی پتر ختم ہو جائے گی وہ بھی آج کے آٹھ میں دن پاپاکی نمازی آج میں جبیل دن جانے رہے جاتی پہلے برزر سے لڑنے ہیں مولی صاحب سے لڑنے ہیں تاکہ پتہ چلی آج چاولی صاحب بھجنے پہنچے ہوئے خاص کے جنازے کی نماز پڑھنے اور کونی پڑھنے اس لیے کہ دعا یاد ہے اس لیے کہ اگر آج ہم ساتھ نے جائے کارا ہماری چار بیکر ساتھ بہنے جائے گا پر تیٹ سو ساتھ کے ہی دن پڑھتے ہیں تو آج میں دن کچھ نمازی زائد ہو جاتے ہیں دیکھنا استنجا کھانے ادھر ہی ہوتے ہیں وہ تارے بیلے بکھانے باہر کھڑے کوئی نمازی اندر استنجا کر رہے ہیں اونچ ہوتی پڑھ رہا ہے اللہ ہمارے دی رہے تر جنہ ملادر ہی دی رہے یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید بابا جی وضو کر دے بیٹھ گیا بابا جی باب دکھرے کہ بابا جی وضو کر رہے ہیں وضو کہاں کیا استنجا دیا ہے چھوٹا یہ بڑا کے بڑا استنجا یہ دعا کونسی پڑھی تھی اللہ ہمارے دی رہے تر جنہ ملادر ہی دی رہے تر کہ بابا جی آپ کو دعا تو یاد ہے لیکن دعا کا سوراک مول گیا ہے تو دیکھو رہا دعا کبھی چاہیے کہ یا اللہ بابے کو دعا یاد ہے تو اس کا سوراک نہیں اس طرح جنہ میں جاروں کو ایک آید یاد ہے بابے کی طرح جس شراب پر دل کر در مانے گئے تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر ان کو یہ ایک آید یاد ہو گئی ہے تو یا اللہ ان کو کئی موقع مال بھی شمجھا دیں کہ کسی موقع محل پر پڑے کو بابے کے سارے مقرد معلوم ہوتے ہیں جہاں دیل چاہتا ہے وہاں پڑھ لو شروع کر دیتے ہیں اور کشری بیجانوں کو آندھا تو یہ وہی جسم زندہ ہے لگ اب ہم نے قرآن پڑھا حدیث پڑھو پریدوں والی حدیث پڑھو ہم حدیث پڑھیں کیا کہ قرآن پڑھو ہم قرآن پڑھیں کیا کہ حدیث پڑھو اگر ہم حدیث پڑھیں اپل سکھا دے کے گاربودل زہیت ہے یا کہیں گے خبر واحد ہے خبر واحد ہے اب یہ حدیث خبر واحد جو پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں جن کے رابیو کوئی شاید ہی سمجھتے ہیں لیکن ہم قرآن حدیث میں چکراؤں کے خیل نہیں ہیں ہم کہتے ہیں اس آیت سے اسی جسم کی ہے یادشاوت ہوئی البتہ وہ روحانتی شیئر کر سکتا ہے جسم یا روح کر سکتی ہے یا نہیں جیسے وہ حدیث نبی خواب والی ہے کہ جس لیتر بدینہ بنوگرہ میں ہے اور شہر جدہ تردوزت کی ہو رہی ہے تو صبح و شام اگر وہ پرندوں کی شکل میں وہ پرندے سواری ہیں ان کی انسان نہیں ہے اینچان کا جسمیں مشالی ہے سواری بھی تو گلہ ہے جسمیں مشالی ہوتی ہے میرے کہاں گلہ پر پیتا ہو تو گلہ کریں جسمیں مشالی ہوتا ہے تو دیکھو جیسے خواب میں رہا طلب نہیں کتا تو پرندوں پر اس نے جنت کی شہر کرنے سے یہاں تعلق کرتا جگرہ یہاں سے تعلق ہے سارا اس میں اس کے بعد کچھ نہیں کہتے ہیں وہاں شہر کر رہی ہے اس کیاس کرتے ہیں کہ یہاں تعلق کر دیا ہوگا لیکن شہدہ کے لیے اپنی خواب سے کوئی کیاس نہیں کرتے کہ رات ہم پشاور پھر رہے تھے یہاں تعلق برگل کر رہے تھے کم ہی نہیں کہتے اس لیے جب ہم آیت پڑھتے ہیں کہتے ہیں حریض پڑھے اللہ تعالیٰ نے دیکھو غالی طور پر فرما دیا کہ بل احیاء وہ زندہ ہے وہی جسم زندہ ہے جو قتل ہوگا تھا وہی جسم میں اسی کو اللہ نے حیات عطا فرمائی ہے جس کو لوگ گردہ کہتے تھے آگے ایک فرق ہونا وَلَاكِ اللَّهِ شہید خورے سے پہلے بھی ایک اس کی حیات تھی یہ حیات یہ شہور بھی آ رہی ہے اس حیات کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ایمان کے ساتھ دیکھو اس وقت ہمیں حدنوں دیکھے گا تو وہ زندہ کہے گا بردہ کہے گا کیونکہ ایمان نہیں شہور تو اس کے پاس ہے اور اگر کوئی حدنوں کہے اس وقت مجھے کہ تو بردہ ہے تو وہ اسے یہ نہیں کروگا تو کعبر بینکو کہ تو ہمتا ہے تو بہرہ ہے اس کے شہور پر اتراہ کرو کیونکہ یہ حیات شہور بھی آ رہی ہے اور اس کا تعلق ایمان اور کفر کے ساتھ نہیں اس کو کعبر بھی مانتا ہے مسلمان بھی مانتا ہے کیونکہ شہور میں ہے شکھ مانے گا خدا کا بردہ بھی مانے گا یہ آدمی زندہ بیٹھ ہے ماں فرمیہ وَلَا فِلَّا تَشْرُور کہ وہ حیات تمہارے شہور میں نہیں آ رہے اس لیے وہاں شہور میں تلاش کرنا شروع کرو تو میں چھٹکی بڑھتا ہوں دیکھیں ہرتے ہیں یا نہیں اس حضوری خرافہ جو کہتے ہیں یہ بات غلط ہے وہ شہور میں نہیں آ رہی اپنے شہور میں آنے کا اقرار کرو لیکن اس کی حیات کا اقرار انکار نہ کرو اور شہور میں کیوں نہیں آ رہی کہتے ہیں کہ اتنی کمزور حیات پر کیا ساتھ ہے جو شہور میں نہیں آتے نہیں وہ حیات کمزور نہیں ہمارا شہور کمزور ہے یہ شہور فاندی ہے یا نہیں اور اس فاندی حیات کے لیے دیا گیا ہے یہ فاندی شہور اس فاندی حیات کے لیے دیا گیا ہے اور وہ حیات ہمیشہ کی باقیتہ فرما دے گی اس لئے اگر وہ حیات کامل اس فاندی شعور میں نہ آئے تو قصور اس شعور کا ہے اس حیات کا نہیں ہے یہاں ایک معارضہ جو دیتے ہیں اس سے عام لوگ میں جارے پریشان ہوتے ہیں کہ دیکھو حضرت پاک کی حیات میں کوئی جگڑا ہوتا ساپا میں تو آپ سے پیسرہ کروا لیتے تھے آگے اور حضرت کے بات جتنی نرائیہ ہوئی ہے لیکن کسی نے جا کے روزہ پاک پر یہ بھی پوچھا کہ حضرت کون حق پر ہے کس کا ساتھ دے کس کا ساتھ ہے یہ ایک معارضہ ہے جو عوام کے زیر میں ڈالتے ہیں پھر کہتے سارے صحابہ اس کے کہتے ہیں کہ حضرت پاک سکتے نہیں وہ زدہ نہیں حضرت کی بات غلط ہے صحابہ سب مانتے تھے کہ حضرت زدہ ہے لیکن کو نہیں پتہ تھا کہ حضرت کی جو حیات ہے وہ لا ملات اللہ کا شعور کے بعد میں وہ ہماری سنے گے جواب بھی ارشاد فرمائیں گے لیکن جو جواب ارشاد فرمائیں گے وہ ہمارے شعور میں تو پوچھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مولی شاہ کی یعنگ گردی کہیں بیش آب سے لڑ چکے ہیں میری یعنگ بھی دیکھیں میرے پوچھا حضرت حضرت جو اتنی یعنگ گردی ہے اس سے پوچھا ہے کہ ایک سے بیش سے لڑ چکا ہوں ابھی تک پتہ نہیں چلا میں کہتا ہوں کہ آپ کو خود پریشان بیش کو پریشان کیا آپ کے رامس کادمی سے کیوں نہیں پوچھے کہ یعنگ کہاں ہے جات رہاں ان کے کادمی مردہ ہوئے چیتا ہے سنتھا نہیں سنتھے گوھتے نہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ جتنا ہے بسے سنتھا نہیں ہے پر بولے گے نہیں لیکن ان کا بول لو میرے شعور میں اور مجھے انک بھی لے گی نہیں جس لیے ان سے پوچھنا کہاں مجھے کوئی فائدہ تو اسی طرح شاید یہ بباتی اپنے کرامل کادمی کو بردہ سمجھتے ہیں تو کچھ نہیں پوچھتے ہیں جس طرح ہمیں ان کی حیات کا کرامل کادمی سے حیات کا شعور نہیں لیکن انہیں اپنی حیات کا کامل تر ہی شعور ہے گر کی وہ چیزیں ہمارے شعور میں نہیں آتی ہیں اسی طریقہ سے ولات اللاتا شرور میں اس کی نفیہ ہے کہ حیات ہمارے شعور میں نہیں ان کو تمہیں انکرام کہ کامل تر ہی شعور ہے اپنی حیات کا احساس در آپ ان کا نہایت ہی کامل ہے اب دیکھئے یہ حیات فاندی اور وہ باقی ہے تو فاندی حیات پر ان کو کادر نہ ہو بردے ہو بردے بردے یہ تحفیر ہے یا نہیں تو جن کو اللہ نے باقی ہے یاد عطا فرمائی ہے ان کو مردے کہنا ان کی تمہین ہے یا نہیں تو ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ مردوں ان کو مردے نہ کہا کرو مردوں ان کو کیونکہ ان کو مردہ جانب بستا کی ہے تمہین ہے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کا رتیفہ یاد آیا وہ قرآن بھی حد در کوئی جانبنوں کی بونی سمجھ لیتے تھے ان نے ایک پرندے کو بھیجا کہ فران پرندے کو بلا کر لاؤ وہ پرانے گیا اکیر لاؤ گیا پوچھا وہ ملا نہیں کہ یہ ملا تھا آیا کیوں نہیں وہ دیر کیوں کہ اس نے میرا حکم ماندے نہیں کہ اگر تو مردوں میں ایک مردہ ہو رہا تھا اور وہ سالیستہ اس مردے پرندوں میں مردہ ہو رہا تھا کتری ہوں کہتا ہے کہ میں نے آپ کا پیغام دیا اس نے کون کہا کہ ازرات اللہ کا حکم ہے کہ جب تمہ کی حکم اور پیاسر مانے تو ان صاحب سے پیاسرہ کرو میں چونکہ حکم پہ نہ بیٹھا ہوں یہ میں اللہ کا حکم پورا پا کر کے اللہ کے نبی پاک کی بات سننے کے لیے حاضر ہو جائے سلمان صاحب بسکر آ رہے ہیں کہ مردوں کا کوئسوں کا حضر زیادہ ہو رہا ہے کہ ہر جگہ پرندوں میں مردے شکر ہو رہے ہیں کتنے وہ بھی بچارہ بڑا گستہ دوتہ آ رہا ہے سلمان صاحب سے پہلے کا کہاں تھا کہ دیر کیوں گی ہر دیکھ سوارے اس طرح پروانی کونادرہ تھا کہ کونادرہ کس بات پر تھا کونادرہ اس بات پر تھا کہ بو افزل ہے یا دوپر افزل ہے اور وہ بنادرہ یہ تھا کہ بو افزل ہے یا دوپر افزل ہے صرف اللہ علیہ السلام سے بہلنے کے کہ بہن کو پچھا ہر بار ہے کب وقت یہ بھی تو گناہ دیں کا مسئلہ تھا پھر ویال جو کہتا تھا وہ اب درہ اس کے پاس دلائل ہو کے دوسرا تھا کہتا ہے دلائل زبردست ہے دونوں طرف زبردست ہے سناو خلاسہ کیا تھا پہلا کھڑا ہوا اس نے کھا کہ مو کو اللہ نے اوپر رکھا ہے اسے نیجے رکھا ہے یہ ہر وقت سب کے سامنے کھلا ہے وہ کچھاری ویسے مو چھوائے رہتی ہے اور تو کہاں سے اس کا دففیر بن کے آگیا ہے وہ اٹھا اسے دکھا کہ بہتا نہیں کہتا تھا قیامت قریب ہے ان صاحب دنیا میں باقی دی رہا اوپر غنا تکمر کی نشانی ہے دی جی غنا توازوں کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ تکمر کو مساندری فرماتے ہیں شیطان تکمر کی ایسے راندہ درگاہ ہوئا ہے توازو ہی اللہ کو پساندہ توازو سنوہ اللہ علیہ السلام بجھ کر آیا فرمیہ کی بہت ہے وہ ناظر تو دورو ٹیٹ ہے وہ پھر کھڑا ہوا سکھا کہ تمہیں تو شرم آتی نہیں اس خوب سے اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے کنمہ پڑھا جاتا ہے درود پڑھا جاتا ہے استغفار پڑھا جاتا ہے اور وہاں سے سوائے گرد کی کیا اور کچھ نہیں نکلتا اور تجھے شرم آئی نہیں نہیں تو کس کو کس کے ساتھ ملا رہا ہے وہ پھر کھڑا ہوا سکھا میں پہل نہیں کہتا تھا کہ دورو جبیر صاحب آتی نہیں رہا میں بہتا ہوں ہی سچی بات کو کہ وگر سے سوائے گرد کی کچھ نہیں دکھتا لیکن وہ گرد کی ایک نوٹے پانی سے ساپ ہو جاتی ہے یہ مو جو کفر بکتا ہے صحابہ کو بھوکتا ہے یادو نبی کا ارکان کرتا ہے یہ گرد کی جو گرد سے دکھاتا ہے یہ گرد کی تو ساری تجھے کے سبودہ بھی باپ رکھا سکتا ہے اور جو کفریات ہیں اس کو تو دو زکریات بھی پاک نہیں کر سکے گی تو نے یہ ایک پھلو بتایا مو کار دوسرا نہیں بتایا کہ یہ پاہتا کیا گوچھ ہے گستان سے کتنی کرتا ہے صلی اللہ علیہ السلام پڑے مسکرہ رہے تھے پر میں ہے کہ مناظر تو درور ٹیرما بھو ہوتے ہیں پر میں ہے تو نے فیصلہ کیا دیا میرے نے فیصلہ یہ دیا کہ خیاتی کا مو حفظل ہے بمادی کی دوبار حفظل ہے کیونکہ یہ گشاہ بھی نہیں کر رہا ہے خیاتی سندی کا مو حفظل ہے راکسی کی دوبار حفظل ہے مقلد کا مو حفظل ہے گیر مقلد کی دوبار حفظل ہے کیونکہ ان کے مو سے جو گندگییں دکھتی ہیں وہ اس گندگی سے بہت زیادہ بڑھائی ہے تو اس لیے میں نے سوئے اشارہ کیا تھا نا کہ فریتے دوبارہ مار مارتے بھی ہیں لیکن دوباری پارٹی والے پھل بھی نہیں مارتے تو مقصد یہ ہوا اہل ستوال جماعت کا مسئلت ہے سراپا فضائل پیان کرنا صحابہ کے فضائل اہلِ بیت کے فضائل انبیاء علیہ السلام کے فضائل اور عرقِ مذہب میں کوئی گستاخی نہیں اور جو گستاخ ہے نا وہ اپنی گستاخی پر غور کریں کہ ان کے دوبار سے جو گندگی نکلتی ہے لوٹے پانیشہ صاحب ہو جاتی ہے لیکن جو کو سے گندگیاں نکلتی ہیں وہ سمدر میں ان کو پاک نہیں کہا سکتے اب دیکھئے اس آیتِ قریبہ سے شہداء کی حیات و عبارت النس ثابت ہوں انبیاء علیہ السلام کی حیات اسی آیت سے و دلالت النس ثابت ہوں اور یہ بھی باتیں ہیں کہ دلالت النس بھی عبارت النس کی طرح تب ہی ہوتی ہے ایک اس سے بات کر رہا تھا کہتا ہے نبی کا لفظ دکھاؤ نبی کا نبی کا یہ تو شہید کا ہے نبی کا لفظ دکھاؤ میں نے کہا یہاں عبارت میں نہیں ہے دلالت النس سے ثابت دلالت النس کار سمجھے گا میں نے کہا میں سمجھا دوں گا اس میں کونسی بات ہے اس کا میٹا بنتا ہے مدرس میں تیرا میٹا آئے اور تجھے جوتے ماں میں شروع کر دے اور تو اسے کہے کہ یہی کر کے قرآن بھی ہے وہ کہتا ہے میں اسے تھوڑا کروں جوتے ہی مارنا اب وہ کہیں کہ جوتے کا لفظ دکھاؤ کہ جوتہ نہ مارو اوف کا لفظ دکھاؤ جوتے جب تو جوتے کا لفظ ہی دکھاؤ گے میں جوتے مارنے سے بعد رہے تو اسے ہر آدمی یہی سمجھے گا کہ جوتے اوف کانے سے والدن کو تھوڑا سمجھتا ہے جب تھوڑا سمجھتا ہے تو جوتے مارنے سے یا مو پر تھوڑنے سے اور زیادہ سمجھتا ہے اس سے بھی زیادہ حرام ہے تو جیسے اس آیت میں لفظ و بھی سمجھتا ہے لیکن تمام وہ صورتیں جس سے والدن کو تقریب مہن سکتی ہیں وہ ساری اس میں بطالات محضر شامل ہیں اور وہ اسی طرح کتی ہیں جس طرح اوف کانے کریں حضرت پاک سے کچھ سے بھی بڑھ کرو جتری بڑھتی جنگی کبھی ہو دوسری مثال میں دیا کرتا ہوں کہ حدیث پاک نے آپ نے پڑھا کہ یہ یہ جو ڈیال کیا حضرت پاک سے کہ اپنی عمد کو سمجھا دو کہ وہ ہڈی عمد سے سنجانہ کیا کریں اس میں ہماری خوراک ہیں اب ہمیں نہیں پتا وہ اس سے کیا کہتے ہیں اسی طرح ہڈی پڑی رہتی ہیں لیکن فوقحان اس سے بسنا لکھا ہے کہ جب وہ خوراک جنگوں کی جو ہمیں نظر نہیں آتی اس کا بھی احترام ہے تو جانوروں کی خوراک جو ہمیں پتا ہے کہ یہ ہی کھانا ہے اس سے سنجان کرنا زیادہ حرام ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ہی انہوں نے کھانا ہے تو جب جانوروں کی خوراک کا بھی احترام ہے اب تی مباتی کہیں کہ میں پراتھے سے سنجان کر رہا ہوں گا ورنہ حدیث میں رہو پراتھا دکھاؤ کہ پراتھے سے سنجان کرنا چاہے لیں تو کوئی مباتی دکھا سکتا ہے کہتا ہے عبارت مندس دکھاؤ ہم اسے یہی کہیں گے کہ جب جانوروں کی خوراک قابل احترام ہے تو اسے مخلوق اشرف المحلوقات کی خوراک تو اس سے پتا چلا کہ حیاتِ شہداء و عبارت و نس ثابت ہے اور حیاتِ امیاء و عبارت و نس ثابت ہے جو اس سے اب یہ شہید کو حیات بھی نہیں کیوں ہے صرف اللہ کے دمی کی تابعہ داری کی برکت سے اگر یہ دمی کا تابعہ داری نہیں ہوتا تو اس کو آپ شہید کرتے تو جس کی تابعہ داری میں اتنا بڑا ہی نام در رہا ہے اس کی حیات کتنی آلہ اور آلہ ہو گئی دوسرے جہاں پر خود قرآن پاک نے درجات بتایا کہ جن پر اعلان ہوا نبیر، صدیقیر، شہداء اور صالحید شہداء سے اوپر صالحید ہے صالحید کے حیات میں مضالانت ثابت ہو گئی اور اس سے اوپر امیاء علیہ السلام ہے ان کی حیات میں مضالانت ثابت ہو گئی قرآن پاک سے یہ بات پر قرآن واضح اب احادیش جو ہے اس بارے میں ہے بہت ساری یہ حیات جو ہے مہدیش شید نے لکھا ہے کہ وہ تواترات میں سے ہے اچھا اصل میں یہ لوگوں قادیانی ہوں وہ تواتر کا ایک منہ جانتے تواتر اصنادی خالنکہ تواتر کی چار کسمیں ہیں اگر ہر جگہ آپ تواتر اصنادی تلاش کریں تو آپ برزائیوں کو وقاہ یادِ مسید نہیں بنوا سکتے وہ احادیش بھی الگ لگ دیکھی جائیں تو اخوار احاد ہے لیکن ان سب سے قدر ملک کی ایک بات دکھر دیا کہ عیشہ علیہ السلام آنے کے ضرور تو اس لیے عیشہ علیہ السلام کا آنے تواتر قدرِ مشرق سے ثابت ہے خالنکہ کی حدیثیں آپ الگ لرشاند دیتے ہیں یہ ساری اخوار احاد ہیں لیکن اچھے تواتر قدرِ مشرق کے دور پر یہ دکھر رہا ہے لیکن سود کا داغہ کتنا کچھا ہو لیکن جب اتنے ہی کچھے کرتے ہیں آپ رسہ بنالیں گے تو پھر اس کو توڑنا مشکل ہو جاتا ہے اب یہ اکیلے کے لئے سود کو توڑتے جائیں گے لیکن جب اس کو سب کو اکٹھا دیا جائے گا تو پھر وہ تواتر کے جنجے بھی آ جاتا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ تواتر کی تعریف کرو تواتر ایک سناتی ہے ایک تواتر طب کا ہے ایک تواتر قدرِ مشرق ہے ایک تواتر طوارس ہے چار کس میں تواتر کی اور یہ مسائل جو ہے عذاب و سوابِ قبر کا بھی تواتر قدرِ مشرق ہے کتنی حدیثوں میں سواب جواب کا ذکر ہے کتنی بھی عذاب کا ذکر ہے کتنی بھی ان کو سلام کا ذہیر عذاب کا ذکر ہے ان سب کو بلانے سے یہ پتا کرتا ہے کہ وہاں ان کو احساس اور شہر ہے اور ان کو عذاب اور سواب ہو رہا ہے یہ حدیث متواترات میں سے ہے اس لیے قبر والی حدیثیں ساری احساسات کے جب بلتی ہیں تو تواتر قدرِ مشرق میں ذرہ باردیش ہوگا دلیل آ جاتا ہے پھر ان کا یہ ایک عجیب طریقہ ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ پہلے تو حیات کا انکار کرتے رہتے ہیں جب ہم لکھتے بھیتے ہیں ہم حیات کے قائد ہیں روحانی حیات کے قائد ہیں کبھی کہیں کہ برد کی حیات کے قائد ہیں میں نے مزار حق سے حشت علمات سے آخر کتابوں سے لکھ کر بھیجا کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات کے بارے میں عبت کا اجبعہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کمروں میں حیات ہیں میں نے جان کوئی خرصے بھی باتیں دکھی وہ کسے نیچ کے نیچے یہ میں نے دکھا تاکہ وہ بیچارہ کچھ کچھ لکھ لے اب اسے کہا ہم بھی حیات کے قائد ہیں ہم بھی حیات کے قائد ہیں کونسی حیات کے آپ قائد ہیں برد کی حیات کے روحانی حیات کے حالکہ میں نے مطلب ہے کہ یہ کربا جا جنی ہے پھر میں نے کہا کہ دیکھو یہ کس حریصہ لیچے لکھا ہے حضرت نے فرمایا کیا کہ جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو درود مجھ پر پیش ہوتا ہے صحابہ نے حضرت کیا کہ حضرت آپ کے بعد میں سے دوریوں میں درود پڑھنے بارے ہو گئے اور آپ کا جسمیں اثر جا ہے زبیر میں کل سر جائے گا اللہ نے زبیر نے فرمایا کہ خدا نے زبیر پر حرام کر دیا ہے کہ زبیر کے قسم کو دکھسان پہنچا ہے اب دیکھئے وہ یہ جسم جو زبیر کے دبرد جیا جا رہا ہے اسی کے حیات کا دکھر ہے وہ جسم جو غیر نبی کا دل ساتھ سکتا ہے اسی دے اسی جسم کا دکھر ہے اسی جسم پر زرود پیش ہوگا تو حیات اسی جسم کی چاہت نہیں ہے لیکن آپ یہ حدیث نہ لکھیں صرف عباط لے کر بہت دے ہو جی ہمارے خراب نہیں ہم بھی حیات کے قائل ہیں ہم بھی حیات کے قائل ہیں اور جب پوچھے دل کیا ہے کہتے ہیں اتنا کا بھئی تو بھئی تو اتنا محبتن کا بات ترے لیے ہوتی ہے حیات کی ہم بھی حیات کی پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں اتنا محبتن کا بات اچھی بات ہے تو یاد رکھیں ہم بہت کے قائل ہیں بہت کے بعد حیات کے قائل ہیں اگر پاولانا ڈانوں تا ہی رہے ہیں ہم ترلا یا تو جو مسئل کیا تھا وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ڈمی کی دید میں فرق ہے دید سب کو آتی ہے لیکن جس طرح ڈمی کی بات میں فرق ہے اور ان کی بات استطارے روح سے ہوتی ہے خروجے روح سے بھی ہوتی ہے اس لئے روح کو کلبہ مبارک میں پرکوز کر دیا گیا شہید کی روح ہے بہت خروجے روح سے ہوئی ہے اس لئے شہید کی مراسط تقسیم وہ بھی ڈمی کی مراسط تقسیم شہید کی بیوی اس کے بعد نکاح کر سکتی ہے جب ایک ہی بیوی پر سرے سے عدد دی نہیں ہے کیونکہ دکھا ختم ہو تو عدد ہو نا تو اس لئے اب یہ آثار حیات ہے مال پر قبضہ باقی رہنا آثار حیات میں سے ہے یا نہیں جیسے یہ دھوپ آثار سورج کے آثار میں سے ہے اسی طرح مال پر قبضہ رہنا آثار حیات میں سے ہے دکھاں کا باقی رہنا آثار حیات میں سے ہے تو اس لئے آن پردوں کی حیات جتھی اتنی ہے کہ ہدرہ کو شہدہ کبھی ہوتا ہے آزار سواب کا احساس شہدہ کو اس سے کچھ زیادہ اللہ تعالیٰ ہی دیمتے دماتے ہیں برائے راستہ ان کی سیار ہوتی ہے جدد میں اور وہاں سے وہ روح جو ہے پھل کھاتی ہے جس کا جسم تک بھی ہوئیتا ہے اور انبیاء اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی برد مقام دیا ہے یاد میں کہ آپ کے ازواج کا دکھاں بھی باقی رہت ہے اور آپ کے مال پر آپ کا قبضہ بھی باقی رہتا ہے جیسے کوئی آدمی کسی اور جزہ چلا گیا ہو تو بعد بھی اس کا نائب اور قریبہ کوئی کام کرتا رہے اس کی طرح سے لیکن اس کا قبضہ تو ختم نہیں ہوا اس لیے اس آیتِ قریبہ سے خیاد ثابت ہوئی اب اصل بات یہ ہوئی کہ جب پہلے پہلے یہ مسئلہ چھڑا تو دو کتابیں اس بارے بھی آئی ایک تو علامہ خالبگوش صاحب کی مقامی خیاد اور ایک مولانا سبراسلان صاحب کی کتاب تسکیر السدور حالانکہ دوٹوں نے حیاتِ شہداء سے بھی سنزال کیا لیکن اس کو جلیل میں دنبر نہیں دیا دلائل حدیث سے لکھ رہی کوشکی پہلی حدیث دوسری تیزری چودری پانچری ان لوگوں کو شور بچانے کا بہتا مل گیا کہ ہمارے پاس پران ہے عددہ کا بیت اور ان کے پاس پرانے پاک کے خلاف کچھ حدیثیں اس لیے عوام کوئلنے کو قدرہ شروع کیا ہمارے زلے پہ یہ مسئلہ تھا ہی تھی کیونکہ جب یہ جھگرہ تعلوم دارس میں ہوا اس سے پہلے ہمارے استار مانا جیاؤدین صاحب سیوہاروی رحم طرح دیومان کے پادر وہ ان دونوں حضرات کو سال میں دو درہ بلاتے تیتاس درستیل کے لئے وانا غلام علاقہ صاحب کو اپنان رحم رشاہ صاحب دا دن دن خبرہ جب یہ جھگڑا ہوگا تو قدرہ نے میٹنگ بلائی تو اسے تار سکتے تھے مرل میں فرمایا کہ دیکھو یہ دونوں حضرات ہمارے برشن سے ہٹ گئے ہیں اس لیے آج کے بعد کوئی ان کو اپنے زلے میں نہیں بلائے گا بلے ہی بلکہ یہاں تک شکتی مجھے یہ لمر یاد ہے فرما رہے تھے ہم سن رہے تھے کھڑے اور کھوڑ رہے تھے کہ بڑی شکتی کر رہے ہیں کہ اگر وہ بھی پتہ چلا اب اس وقت یہ جولہ ہمیں بڑا شکت معلوم ہوا لیکن کیونکہ ہمارے زلہ میں پھر ان کا قرآن ہی ہوا تو یہ مسئلہ جرہا وہاں سے مجھے خدود آتے تھے اگر مقالدوں کے پیچھا لے گا اس پر آکو بھی سمالبن عمر سہید کو میں کہتا ہم مجھے پتہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ اقتلاب کیا ہے اس لیے ہمارے زلے میں یہ بات چلی تو مجھے پتہ تھا کہ اپنے اقتلاب کیا ہے کیوں پتہ چلنے بھی نہیں دیتے کیوں جب یہ پھنچ جاتے ہیں وہ حیات دکھائے لیں پھر لوگ کا عبادت ہے حیات دکھائے لیں حالانکہ ایرہ امریکہ حیات کا مرے بڑا رکھا ہے جو حیات ہے اس کو یہ مرچہ ہی نہیں لیکن لفظ حیات کا ہو جاتے ہیں دیکھیں آپ نے حیاتِ مسیح کا مضر پر ہے نا بھرنہ پڑھا گیا آپ کو برجہ حیاتِ مسیح کا قائل ہے یا ارکال کرتا ہے جی اس کی آخری کتاب دوسرات الحق جو اس کے بردے کے بعد چھپی ہے اس میں وہ لکھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم کے ساتھ آسمان پر جتہ ہونا جسم کے ساتھ آسمان پر جتہ ہونا قرآنِ پاک اور احادیث سے ثابت ہے برزہ لکھتا ہے شاید آپ کو یہاں والمانہ نوٹ کر رہا ہے یا نہیں ثابت ہے میں نے کبھی اس کا ارکال نہیں کیا مثال عیسیٰ علیہ السلام کا جسم کے ساتھ آسمان پر جتہ ہونا قرآن اور احادیث سے ثابت ہے میں نے کبھی اس کا ارکال نہیں کیا اور بطہ مولویوں سے میرا جگڑہ اس بات پر ہے مولوی کہتے ہیں وہ جسدے انسری ہے میں کہتا ہوں جسدے بسالی دوراندی روہنڈی ہے ابھی ساتھ بھی فکرے کے بعد وہ حیات کا دار ہے یہی جگڑہ ان کے ساتھ ہے یہ کہتے ہیں کہ جوز اور عوضہ اکر کوئی جسدیتر ہے وہ فائد الحیات نہیں کوئی بسالی جسم ہے جس میں کہتے ہیں ہزیاد حیات ہے جیسے جن میں بھی لکھاتا چھوڑی کا کور کہ کوئی اور جسم ملتا ہے کبھوری اب ہم کہتے ہیں حیات کبر میں اللہ کری ہماتے ہیں حیات کبھوری ہے یہ کبھی کہتے ہیں تیوری ہے کبھی کہتے ہیں کبھی کبھوری ہے مانتے ہیں پہنے کتنی کس میں انہوں نے حیاتی بنائی رہی ہے تو اس لیے قرآن پا کی آیت سے بہبارت نس شہدہ کی اور بندارت نس عبیاء اللہ علیہ السلام کی اور آخانی سے متواترہ گشتر قلمانہ سے بہبارت نس حیاتی عبیاء اللہ علیہ السلام ثابت ہے اس لیے ان بیچاروں کے پاس نہ پھر قرآن کی آیت ہے نہ اللہ کے نبی پا کی کوئی حدیث ہے بس صرف شور ہے اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی اب یہاں یہ ایک بات پر چہروں پر دیکھتے ہیں یہ ساری انہی باتیں لکھی ہیں انراندو عیاد خاصت رفی البرد لاکھ سے رفی البرد تو وہ بہبی کہا رہا ہوں میں یہی بات تو بتا رہا ہوں میں نے تو اتنی سائی وصول جب احضہ رفی ویرزہ کون اس سے معلوم ہے کہ حیات رہی ہے اچھا یہ رزم وردوں کو ملتا ہے اچھا یہ رفی ویرزہ کون ہے اس کا بطر یہ ہے کہ حیات نہیں ہے تو نظر تو زندوں کو ملتا ہے پر کوئی نہیں ملتا آئیتے شہدہ میں سے سورہ پکرہ والی آت میں ریاض کی تھی اس میں بات بلکل صاحب فرمازر ہو گئی کہ جس جسم کو قدر کیا جاتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ حیات عطا فرماتے ہیں جس جسم کو بیجت کہا جاتا ہے اسی جسم کو اللہ تعالیٰ حیات عطا فرماتے ہیں یہ جو سون پردوں والی حدیث ہے یہ اس آئیت کی تشریح نہیں رجال رکھی اس میں سورہ آل عبران باری آئیت ہے اس میں صرف حیات ہے اس میں حیات کے بعد یوزہ کون بھی آئیتی اس لئے حیات میں تو کوئی اجمال باقی رائے نہیں جس کی تفسیر حضرت فاہ کو کرنے پڑتے ہیں وہ تو جس جسم کو بہت آئی اس لئے حیات عطا فرماتے ہیں اب وہ جو حدیث ہے جو کہ آل عبران باری حدیث آئیت میں یوزہ کون کا لفظ ہے اس کی تفسیر حرمائی کہ وہ رجال کیس طرح لیتے ہیں سورہ پردوں والی ان کی سواریاں ہوتی ہیں پھر پر وہ روح شاہ برماں چلید قاتل کرتی ہیں لیکن میں نے بتایا تھا کہ اس شاہ سے یہاں تعلق ٹوٹنا چاہت نہیں جیسے کاتل روح عرش کے نیچے بھی ہو تو یہاں سے تعلق ٹوٹا نہیں اب انتہ ربیم یوزہ کون یہ جو زرپیتہ ربیم ہے یہ جو زرپیتہ ربیم ہے یہ جو زرپیتہ ربیم ہے یہ جو زرپیتہ ربیم سے متعلق ہے لیکن بعض لوگ آجے ہیں وہ اس کو پیچھے ملاتے ہیں آمد شہید نے کہا آہ یاون انتہ ربیم گتر بودھ کا معاورہ سنا آئی ہے نہیں سنا ہوگا یہ ایک معاورہ ہے گتر بودھ کا نیچی بات کو بگاڑ نہ کیا ہے کہ شیخ سادی کی کتاب میں پتہ سنا ہوئے نہیں سادی کے گوئے بلاغت ربودھ درائیا میں مو بکر بر brauchen اب گوئے بلاغت بلاغت کی گیت ساوٹ لے گیا بلاغت میں وہ مو بکر ساٹی ہمانے میں تھا سادی کے گوئے بلاغت ربودھ درائیا میں مو بکر برعث اب کوئی بڑا ہی پیش تھا اسۅ سے کہتا ہے اب بلاغت الگلا بستا ربودھ الگتا اس نے بلاغت کی بلاہ علاق کر دی اور غد کو آگے ملا کر دی استاذ جی غدرموت کا بنا کیا ہوتا ہے غدرموت کا بنا کیا ہوتا ہے اس لیے یہی جو دونے غدرموت پڑھ لی ہے بات کو بگار دینا اس لیے یہ بھی اس آیت میں غدرموت کرتے ہیں یہ اندہ ربیہم پیچھے لگاتے ہیں حالانکہ اندہ ربیہم یرزکون کے ساتھ ہے لیکن سعید صاحب کو اسی پر دو تھا کہ جی آیاون اندہ ربیہم اندہ ربیہم عرش ہے جدد ہے یہ ربیہم اندہ ربیہم نہیں کہتا ہے اس لیے حیات جدد بھی ہے عرش پر ہے رفیقی حالہ بھی ہے یہاں نہیں ہے اندہ ربیہم اندہ ربیہم تو یہ بھی اعلان کر کہ بیرے تو کبھی قریب بھی اسلام نہیں گزرا اللہ کے پاس نے یہ عرش پر رکھا ہوا ہوگا یا جدد میں رکھا ہوا ہوگا اس کا انکار کر دے کہ میں مسلمان نہیں ہوں حالانکہ صحیح بات یہ ہی ہے اندہ ربیہم کا تعلق یرزکون کے ساتھ ہے اگر بل پر جیسے مفصد یہ اعتمالات نکالتے ہیں وہ جو نکالتے ہیں کوئی پیچھے بھی ملائے تو اس کا وہی محنہ ہوگا جو اللہ کا شروع کا محنہ ہے کیونکہ ان کی ایات ہمارے شعور سے پہچانی نہیں جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پہچانی جائے گی رہی وہ جو آیت اب وغاتر غیر وحا یہاں والی یہ سورہ دان کیلئے اشارہ کیا ہے تو ایک تو پکی بات یاد رکھیں کہ جتنی بکی شورتیں ہیں بکہ میں بودھ پرستی تھی کور پرستی بدینہ میں علباتا یہودی تھے جو کوروں کو صحیحہ کرتے تھے اور یہ آیت بکی ہے یہ آیاتیں بودھوں کے بارہ میں ہے انہوں کے بارہ میں نہیں ہے لیکن یہ اس کو ایک مجھے کہنا کہا اب وغاتر غیر وحا یا انہوں کے بارہ میں ہے سو کے بارہ میں شہیدوں کے بارہ میں تبیوں کے بارہ میں اس کا مطلب ہے تو بنا قرآن کا منکر ہے قرآن نے کہا تھا کہ اب وغاتر نہ کہنا بنا کر رہی تھا نا اب تو ان کو وغاتر شابل کر رہا ہے اس بات سے قرآن نے بنا کیا تھا اب ہر تو قرآن کی بات مانتے ہیں ہم ان کو وغاتر ہی کہتے ہیں اس لیے یہاں شہدہ اور اس کے بعد صدیقی اور اس کے بعد افیاء علیہ السلام سے رہتے جامدی کہیں ہیں تو تو قرآن کا منکر ہے تو قرآن کو مانتا نہیں اللہ کا عزوزی رحمت اللہ علیہ نے دکھا ہے سب نے یہاں لکھا ہے کہ برد براد ہیں اور افغاتر و غیر آئیہ کی بری حجیب تفسیر کی ہے کہ ایسے بردے یہ انہیں کمی زندگی دیکھی تک نہیں یہ انہیں کمی رواہی نہیں بوتا ہوئے اور اگر کوئی برد کرے اس کو کھٹے تو اس کا مسئلہ توحید سے تعلق ہے پی کے توحید کا ذکر ہے اور تو ان کے بردہ ہونے کا لے کر یہ پکے قرآن کے مخاربت کرتے ہیں یہ وہ عیادہ والمکال پڑے اردو عیادہ تم خاصا تُن خرمز اکرنا توجھو اردو عیادر فضل تو یہ تو بہت بار بار جدری براد میں نے عادت کر دیا ہے کہ عیادہ کی تیل اس میں ایک تو یہ عیادہ جس میں تین زمداریت ایک بید میں جس میں دو زمداریت ایک کمرو جس میں ایک زمداریت تو عام طرح پر حیاتِ قامل حیاتِ مطلق اس کو با جاتا ہے جہاں روح کی تین و زمداریاں اور اس کے بعد جو حیات ہے وہ نو بلن حیات ہوتی ہے تو یہی تو بہر حضورت بیان کرتا ہوں کہ یہاں جسم حصل ہے روح طابع ہے اس لئے روح کا علاق ذکر کرنے کی روح نہیں پڑتی اب میں جا کر یہ نہیں کہوں گا کہ اتنی روحیں سن رہی تھی حالت کہ آپ کے انسان میں روح ساتھ سن رہی ہے نہیں سن رہی اور یہ کہ آپ کی روحیں چال کر آئی ہیں یہ بھی بیان دی کروں گا کیونکہ روح اس کو جسم کے تابع ہے جب جسم آ گیا تو روح بھی ساتھ آ گئی اور وہاں روح کو اپنے لیے حاصل ہے آپ کو مثال بھی ملکل واضح دی تھی کہ روح کارروائی کرتی نہیں بات جسم کی نفات ہو گیا کوئی تعلق ہے تو بنا پاک ہوا تو اس لیے یہ بھی میری تاہید ہے تغیید بھی ہے اللہ جی یعظم فیل کمرے یوزم فیل حیات میں کمرے مہا یہ تعلق اللہ حیات الحقیقی تو میں بھی ضرور یہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں جو حیات ہے وہ ادراک شعور اور اشاث باقی تغلیف شرعی یا تدمیر بدن وہاں روح سے متعلق ہے تو یہی اس لیے کہ وہاں جو حیات رکھی جاتی ہے وہ عذاب و سواب کے لیے ہے تو یہ باتیں یہ باتیں میرے کلام نہیں ہیں تو میری تہین کر رہی ہے فرق تو حاضر ہوئی لئے عادت او غیل یا تل معلوم فاکت دنیا یو شایل و یمتہ رفی کمرہ ہی حوالہ کتاب و روح تو ابھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو یہ دنیا والی آیات اکھل ہی اس میں تین شکتے ہیں وہاں جو ہے تین میں دو ہیں اور جو کمر میں ہے وہ آیاتہ اور ہے وہ صرف عذاب و سواب کے لیے ہے آج یہاں جو آرج ہے اتنا زالے کر رہا تو دعون آف نگال مہود تو ہم بھی یہی کہتے ہیں مہود تو یہ ہے جو سب کے سامرے کنیا یاد ہے جس میں تین سے بھی رہی ہے تو سواب پھر کمر اللہ اس میں حیات بھی اس میں حیات دنیا تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہاں عذاب و سواب کا شعور ہونا چاہیے دنیا واری تکلیفیں شریع ضروری نہیں اور دنیا واری تکلیفیں بدل بھی ضروری دہی تو دو سارے بھی کوشش تو بڑکی ہے دو کبھتار کبر حصلہ تعلق کے روح بہتر پیش تفسیر عزیزی یہ وہی تعلق کی ضروری ہے آگے بلکل واضح ہے مشکرات و قرآن میں بھی لکھی بار دیا جاتے کہ ادراک اور شعور کا تعلق یہ ہے وہ بلکل ہے اور یہی ہم کہا رہے بلکل بری شیرات لے ہر چیز پاسیل نہیں کر لے اچھا اس سے لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں کہ عرواح بات ہو رہی ہے وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں دوریہ میں بھیٹے کہ ہم دوبانہ چاکر دیہاد کریں اور ہمارے روح پر لٹایا جائے اس سے پتا چلتا ہے کہ روح جسد میں تہی ہیں یہ لکھاڑنا تر چاہتے ہیں اس سے جس ایاد ہے کہ ہم جفتی کرتے ہیں وہ ایاد ہے ہم اقرار کرتے ہیں اس کا دیکھتے ہی ہیں دیکھو حدیشہ حکم پیاب پر ہوتا ہے اب اس میں پیاب یہ ہے کہ روح اس طرح لٹائی جائے کہ وہ آ کر جہاد کریں جہاد جب ہی کرے گی نا تیروں زیبہ داری روح کی ہوگی وہ دوسروں کو دیکھیں یہ ان کو دیکھیں پھر ہی ہوگا نا پھر کھولیا یاد ہوئی نا اس لیے پھلی حیات والے رنگ کی نفی ہے اس ہی قیب کے ساتھ نفی ہے صرف نفی نہیں آپ کو کیا دیکھیں پیاز اب دیکھو میں پیاز صاحب کو یہاں روز دیکھتا ہوں ایک فکرہ بولتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میں نے پیاز صاحب کو تقریر کرتے کا بھی نہیں دیکھا تو اس نے دیکھنے کی نفی نہیں یہ تقریر کرنے دیکھنے کی نفی ہے میں اس میں روز دیکھتا ہوں اس مشہور مثال آپ پڑھتے ہیں با جادی زیاد الراکبت لیز زیاد سواروں کا میرے بات نہیں آیا اس میں کانے کی نفی نہیں رکول کی نفی ہے کہ سواروں کرانے کی تو اس لیے اس رنگ کی نفی ہے یہاں جو کھلی حیات کے ساتھ ہو تو پھر ہی آ کر جہاد کریں گے نا اس کا کوئی تعلق نہیں اس بات سے اس لیے بیچارے اندر کی بات میں کافی کسی کرتے ہیں اصل بدلگ کی بات ان کے پاس کوئی دوئی ہے جب ان سے لکھا جائے جاتا تھا حالانکہ خود کو اندر فرمادی آزواجو امہات ہوں اب یہ ایسے امہات تو ستہ ہے یہ کیا ساتھ ہے آپ حضرات کے اگر امہات کا یہی مطلب ہے جو آپ کے زیر دیر ہے ازواجو امہات ہوں تو وہ ان کے لیے امہات ہوں امہات سے دکاہ آگے جائے نہیں تو پھر حضور پاک تو من کے بھی باپ رہے نا روحانی طرف پر باپ رہی ہے نہیں ان کے ساتھ دکاہ کسے جائے جاؤں گا مہنگوہ کے یہاں روحاڑیت کے تعلق کی بات نہیں ہے اگر یہ بات کی جائے تو پھر تو ان کو امہاتھر موبری ترمیدر پری رہے گا کیونکہ حضور پاک ہے اور یہ بیٹیر ہے اس علیہات سے اس لیے وہی جسمانی یہاں بناد ہے کہ یہ امہات ان کو تعلقیم ان کہا گیا ہے حیات شہدہ جسمی اور جسمی کا بدل کیا ہے اگر آدمی کو سویہ بیٹا تھا میں نے اتنی بزاد کر دی ہے کہ ہمارا ہم تینوں نحض بھولتے ہیں کہ یہ حیات دریمی ہے یہ نہیں دریمی ہے یہ دریمی ہے یہ بلسی بھی ہے کہ اسی جسم بھی حیات ہے لیکن ہمارے شہر میں یہ روحانی میں ہے کہ اول یہ روح کو حضر ہے اس سے زیادہ بزاد کرنے کے بعد میرے کہاں بھی یہ پرچی لکھ دے گی جو نہیں تھی یا تو آدمی کھا نہیں ہے یا پرانی پاتے کیونکہ حیات برز کی ہے اس کا امکار کوئی نہیں کرتا تو یہ میرے بتایا ہے کہ دھوکہ ہے جوٹ ہے پریب ہے اگر برز کی کا مطلب یہ ہے پوری بات کریں کہ حیات اسی جسم پاک بھی ہے لیکن ہمارے جور میں تو پھر تو ٹھیک ہے کوئی اصلاح بھی کرتا لیکن برز کی کا مطلب یہ لے نا کہ جسم کے ساتھ روح کا کوئی تعلق نہیں جسم اور روح کے درمیان پردہ ڈازیاں سے کہی ایک بچھلے سے تعلق ہے وہ نہ کرنے تو یہ برز کی جو ہے اس کا کوئی بچھل کرتا ہے نہیں یاد رہتی دیکھو میں بات کو اتنی واضح کرتا جا رہا ہوں اس میں کے پاس ہی رکھتا کہ وہ برز کی بھی ہے وہ روحانی بھی ہے وہ درجوی بھی ہے اور بات کو فلکل واضح کرتا جا رہا ہوں اس لیے اگر کوئی روحانی کہے تو اس سے پوزر پڑے گا کہ اسی جسم پہ ہے یا کسی اور میں دیکھو تو برزہ پاک یادی میں رکار بتایا تھا آپ کو کہ برزہ پاک یادی میں ایسا لیچنان کا جسم کے ساتھ زندہ ہو جا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے بہرک کبیس کا انکار نہیں کیا حالانکہ آپ نے پڑھا بہت تاری لیکن آگے کیا کہتا ہے مولویوں سے بیرا جگڑا یہ ہو گیا ہے مولوی کہتے ہیں کہ جو آسمان پر جسم ہے وہ جردے ارسری ہے اور میں کہتا ہوں وہ غردی آلہ درجے کا مسالی جسم ہے اب اس کے بعد وہ حیات کا قائل ہے یہ مسالی کی دبی کے لئے ہم دریجے بھی کہتے ہیں وہ مسالی کا لفظ ناتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دریجے باتیں اس طرح کی اس کے رات کے لئے ہم اس کو برزہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کھلی حیات نہیں وہ چھپی پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ آسمان جسم ہے یہ باتیں ہم کہتے ہیں اصل ہم روح کو باتیں ہیں جسم اس کے ساتھ بھی ہے تو ہم نے تو ہر بیلوں کو باتے کر دیا ہے اپنے حقیدے میں ہمارا حقیدہ چھپا ہوا دریجے کہ بھولک کی ناک کو تو وہ ہدھر کارلی کھانکو ہدھر کارلی ایک مجمل ساکتے ہیں بول دیا اس کی تحریف جب دیل چاہے جاتی کر لی تو یہ بات بھی مسلاح حقیدے کا ہے ادھر تو چھوڑ بچاتے ہیں کہ حقیدہ بارا واضح ہونے یہ دریل بھی واضح ہونے لیکن یہ اپنے حقیدے کو کمی واضح نہیں کرتا اس طرح کو جو ہر بھی کہیں پارسکی خائدہ اس سے پوچھ لے جاتیے کہ آپ اس کی دریل دیں یہ لکھا کہ بہت بھی اس بات بھی کچھ پڑھیں گے یہ تحریف یہ رکھ لے جلا لیکن کٹرل فوق و ضرری ضرری وقوق و ضرری بھی جو کچھ ہے وہ بلائی تقریر ہے اور اس کا پورا رد فیاضل باری میں اللہ کو ارمسان بغیار طرح یہ کر رہی ہے وہ تو سیماء کا مطلہ یہ بھی سیماء کا مطلہ ہم اس بر دے شروع کرنے پڑا تھا ، اس سے دنبائی ہماری رہنٹ ہے حضرت نے بعد یہ نظر لینے کے جب پہی جہاں تھا میں اس جب آپ اس جرلی کے بارے کیا ہے شرن صفتہ ا ذروباری دیں اندر پھر کلال ناور دیا لیں پھر پوری طرفیر کر دی ہے اندر پھر ملے پھر بیویی بنے پھر بیویر شہیر صاف ہوئی ہے انہاں کہا جب ذریلی کا شرن شب وقت بہتر ہے اب یہی کہتے ہیں اس شہیر کے جو آپ کو ذریلی لگے دکار کرے گی مرادت تظیر ہوں گی ہم نے تم ایک اتکار کیا ہے یعنی یہ باتیں ساری اس سے ایک اور قدر رہے ہیں ساکھ بلا کی ناسو کیسے ہم نے کہا ہے حضرت بن اولاد مریاقی اللہ سا ایسی 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 کی ہے یاد جس کو دوسروں کے شعور بھی آتا ہے کہ دھانتی گاتے نہیں جب ہائی لاکہ شرون کے لیے تو جسم کی ایک خیاب یہ ہے جو شعور بھی آتی ہے ایک وہاں جو شعور بھی نہیں آتی تو آدمی بات لاتا کوشتلا آتا باری ہے یہ ان بیٹاروں کے پاس ہے اب یہ آپ اچھی درہ دیکھتے جائے گے ان بیٹاروں کے پاس تو یہ پوران نہیں ہے کسی آدمی کی آدمی بات نکھر کرے گی کسی آدمی کی آدمی بات نکھر کرے گی لیکن پہلے شعور ہوتا ہے کہ پوران ہمارے پاس ہے پوران ہمارے پاس ہے اور آدمی تاروں کے پہلے آواز نویاروحی آپ انہیں واجے کر دی ہے یعنی جو حسولی صاحب مرس پر ترال کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بے چاندے دوندوار بھی چرالہ بھی نہیں لیکن اس میں تو دو دن بات یہ بتایا ہے کہ یہ بات روز سے خوران ہوت ہے یا خورتوں کے پوجھنے والے ہیں وہ نہیں سمراہ دیئے گا ہے اس میں کوئی آنسی بات دی ہے مہر تو آہ جار کے بارہ بھی ہے اگر پتہ بھی اٹھے گئے تو کوئی آنسی بات دی ہے مجبینی جو آپ کی سوچی بھی بنائی گئے کب یہ مساہ کھڑا ہوا مزار پر میں یہ انہیں تو نہیں بنائی یہ دنیا میں جن چلتی ہے دنیا کے کاموں میں بھی دین میں کیا ہوں ایک طرف نظام سربیہ دارہ در ہے یہ دنیا سوچی صرف ہے سربیہ دارہ در نظام کی جن یہ نظام ہے سربیہ دار یہ کہتے ہیں کہ کیا چاکھ مہدر ہے ہمارے بھی حرام حرام کا کوئی دخل نہیں مرد کی مرد بے جو کار پر مٹھا ہم آتے بیری کو اٹھا زیادہ آتے بیری کو اٹھا بہتے ہونے چاہیے وہ اسی طرح حرام کرے گے اور وہ کہتے ہیں کہ ساری بلکیت یہ ایک ساتھ کی ہے اب اس کی زد میں دوچے کڑے ہوئے وہ دکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ بلکیت سے آئی ہے وہ بلکیہ ہے اور کسی کی بھی نہیں ہے تو یہ اس کی زد ہے لیکن اسلام سے ہے یہ دیرے کھترت نہ ہے اسلام نے دیکھو کسی باتے بات سمجھائی اسلام نے اس دورت کو کیوام کے نفس میں فران سے سکر کنے گے گا کیوام وہ خود ہے جس پہ آپ کی جسم پہ بردش کر رہا ہے اب یہ خود یہ دال سے جسم پہ بردش کرے گا جسم پہ بردش کرے گا اس طرف زیادہ آگیا خود تو کھوڑے کچھ بڑھ جائے گا انہیں گم آجائے تو خاضی ہو جائے گا اسی طریقہ سرمایہ اگر غلق میں صحیح کردش کرتا ہے وہ غلق خوشار ہوتا ہے اگر جنگ خاندانوں کے پاس زیادہ جمع ہو گیا تو وہاں جو برماشی دلیو بارکی ہوگی زدہ وہ کھتا ہو جائے گا اور اگر کچھ ایتے ہیں تو ان کے پاس منکل نہیں رہا وہ بجارے ضروریہ سے بھی تاندھا گیا جسے پالے زیادہ انسان ہوتا ہے یہ طبقہ کیو ہے یہ دل کی بنا پر ہے اسلام نے یہ کہتا ہے شخصی بلکیر کا ارکام نہیں کرتا لیکن وہ کہتا ہے کہ کبھانے بھی حلالہ روح کا پرکت ہے خرج کرنے بھی زکاعت بھی دے رہی ہے وراثمی تقسیم غلی ہے چھتا پتر بھی دے رہے ہیں اس کے علاوہ بھی زکاعت دے رہے ہیں تاکہ سرمایہ ایک جگہ جمع نہ ہو اور یہ چلتا رہے حرکت کرتا رہے اور اگر شخصی بلکیت نہیں تو حاج پرد کیا ہوا حاج تو پرد ہوگا زکاعت کیا جے پرد نہیں اس لیے اس نام جو ہے اور یہ جو ہے یہ زیدبازی ہے تو اس طرح دنیاں میں زیدبازی کر رہا ہے کہ یا تو سرمایہ دار بنو یا سوچنے سے بنو اب سرمایہ داری کی غریب دونوں تر مارا جاتا ہے یہاں بھی سرمایہ دار جو ہے وہ اس کو دبا کرتا رہتا ہے اور ادھر جائے داری کو ایک ہی سرمایہ دار حکومت ہوگی ساری اب وہاں جا کے غریب جو ہے وہ سانگے میں گوڑا مر گیا اب گوڑا سارا دن بھاگتا ہے اس کو رات کو چارہ ملنے باقی بہت سارے سانگے والے ہیں اسلام پہ یہ تقابن ہے ہی نہیں ایسا اسلام دی چاہتا اسلام میں تو ایسا نظام کیا ہے دلیا کو کہ غبیر اور غریب میں محبت رہے غبیر کو کہا ہے کہ اگر تو گوڑھ کھارا تو پانی زیادہ زیادہ دال لیتا جب غریب کو یہ پتا ہے کہ غبیر کی جائدہ میں میرا بھی حصہ ہے اس نے خود میری بھی تکار کے مجھے زکاة دینی میرا فرد عزاب ہو جائے اگر عید آگئی ہے تو اس نے میرے بچوں کے لیے سترہ دے مجھے خود آگے دے کے جانا ہے تاکہ اپنے پردیش کا پورا کرے تو اس غریب کے دن بھی عمیر کی جفرت نہیں ہوگی اس کے دن بھی عمیر کی محبت ہوگی اور عمیر نے بھی اپنے پراز پورے دن بھی وہ غریب کی ضرورت ہے اس لیے وہ غریب سے ضرورت نہیں کرے گا اگر اسلام کا نظام صحیح کھلے تو یہ جو ضرورت والے قام رہے ہیں یہ قطب ہوگی ہے اسی طریقے سے دین میں ہے جب ایک طرف غیر مخلدیت آگئی بڑیل دیت آگئی اب یہ اس کے ضرورت میں پہنچ بھی نیتر کمرت وہ کہتے تھے دم پہ دم پہ دم پہ درو درود حضرک بھی ہے یہاں موجود یہ درکہ وہاں بھی نہیں وہ بھی ضرورت ہے یہ بھی ضرورت ہے وہ کہتے تھے یہاں بہاولاک بیڑا ساک یہ کہتے ہیں مسیح کا بھی جیاز نہیں وہ نظر لے گارلہ بھی کھاتے تھے یہ کہتے ہیں حالی صواب بھی جیاز نہیں ہے تو یہ ضرورت جو پیدا ہوا ہے یہ موجود کی مریضیوں کے زند سے پیدا ہو گیا اس لیے انہوں نے زند میں بہت سی صحیح باتوں کا اتخاب کر لیا یا سکروں نے زند میں بہت سی غلط باتیں اپنا لی اور کیونکہ یہ ہماری جماعت جو ہے اہلی صلی اللہ جماعت دیومنزی دربیان میں ہے اس لیے وہ بھی ہم سے ناراض وہ بھی ناراض وہ پنجبیری کہتے ہیں یہ مریضی ہے مہمی کہتے ہیں یہ بابی ہے کیونکہ ہم تو ایک سال پر ہے نا اس لیے کوئی ادھر گیر گیا سڑک سے کوئی ادھر گیر گیا ہم سڑک باتی دے جا رہے ہیں اب وہ دونوں ناراض ہیں اس پاس سے پنجبیری کہتے ہیں یہ فلکل پریلوی ہو گئے پریلوی ہے یہ اور وہ جو ہیں وہ ادھرکاتے ہیں یہ بابی ہو گئے اس لیے آج کا جو ان کا پریلوی بنا دیا نا وہ صحیح دے سکتے ہیں اسے دیاد ماشا بنائے ہوا ہے وہ تقریر کرے گا دیکھو جی دیوپتی یاطن دمی کی برکر پریلوی پتر آئے گا سڑک کے بعد کہتا ہے جاؤ امیر کو میرے مکھاؤنے براجلہ کر دے آنکہ امیر کو نہیں یاطن دمی کی اقایت امیر کو دمی کی اقایت اس لیے کچھ نے تماشا یہ بنایا ہوا ہے کہ اقایت اور حضر کے ارد کے براجلوں کے لیے کیسے میں بھی سورتا ہوا ساری میری کتنی کیسے میں وہ سورتا ہے جار مکلدوں کے بارے بھی وہ سام کچھو کر کے دیکھیں گا گیا ترین کے لیے تو پورا ساپ پریلوی مار بھی آگئے کیونکہ جی پریلوی مار بھی آئے ہیں آپ کے بات کے سامنے میں کچھ فالے کے سامنے کہنے کے لیے ہمیں ہمارے گناہ سایی سب کا اگاتے کہ ہمیں اس کی دلوش کتے پڑی گلوی باتیں ہوتی ہیں تو چونکہ یہ ہے یا آپ یہ ہے یا آپ نے بھی پارا جب سونے ہیں مقصد یہی ہے کہ یہ زیت بات یہ ہے پریلویت کی زیت ہے پجمیریت اس لیے یہ دلوش جد میں ہے اور ہم اپنال پر ہیں واقعہ اس طرح بھی دماؤت کرائی اس طرح بات ہے کہ عبیاء قرآن صاحب جسد کے ساتھ موجود تھے یہ ایک عیسر جسد کے ساتھ تھے اور باقی کا آنا اس کے بارے میں حدیث میں تو کوئی سراغ نہیں ہے کہ وہ یہی اجساد تھے یا اجساد نسالیا تھے لیکن فکا کا مطرہ جو ہے وہ اس سے پتا چلتا ہے بھائی آپ سے پوچھا ہوں یہ جسے نے دھکار دکھا ہے یہ اگر ایمام بنے اسی جسم کے ساتھ اور پیچھے ساری پوتوکاپی یہ ہو تو جماعت ہو جائی کوئی سکتی بھتنا ہے پیچھے ساری پوتوکاپی تصمیری لگائی ہوگی اور آگے ہی سسمتے ساتھ آپ بھی کھڑا جماعت ہو جائی جبا حضرت ہم سی جاتے ہیں کہ یہ ساتھ دے نا اب یہ کہتے ہیں جی پیچھے جو جبی چھے سارے پوتوکاپ کیا تھی اصلا کوئی تھا ہی صحیح نیچے ٹی بھی رہا تھے اس پر آدھا سال بھی آ رہے ہیں آگے جماعت ہو جائی جماعت تو اس لیے ٹھیک ہی بہتے سے پتا چلتا ہے کہ وہ اصلا ساتھ اس کی جماعت ہوئی اور وہ بلزے کی رات ہے یا کہ حضرت کا وہاں پہنچنا مشکل نہیں اس کا پہنچنا بھی وہ ہی مشکل نہیں کوئی ارسی بات نہیں ہے مالا اوہ جان کون میں اسے یا کہ روح کا بدل سے تعلق ہو رہے کوئی تلیل نہیں یہ یہاں اس پر چوہدہ کی تیس کی رہا یادے چوہدہ کی جہاں تیس کی رہے ہیں اس کے دیتے لیکھا ہے وہ یہ یادے چوہدہ والی نیم نکال دوں گا آپ کو کانا اور آرابیہ کس شکرز میں سوار میں نکال دوں گا اللہ عیسیٰ پہ دہو بریو بیشہ جیبی بلانی کاری میری جو بتایا ہے کہ اصل میں کیونکہ سرات احادیث وغیرہ میں نہیں آتی اس لیے کوئی اس کو کون بدل دلتے ہیں وہ جو تیب میں بھی دلدو ہے لیکن سرجی جو ہے فکی بسرے سے وہ اسی کو ہوتی ہے وہ اصل اپی آنے بسرہ ہوتی ہے وَلَا قَدْ آتَ اَنَا مُسَلْ کِتَابَ فَلَا تَقُلْ اِبْرِيَا اِبْرَيَا مَنِ سَعِلْ یہ زیادہ بھی افصد لکھا کہ میرا آگ کی رات کوئرہ ہوا تو والا قَدْ آتَ اَنَا گُرْسَلْ کِتَابَ جس کونسا کو بزار دلیتی وہ جس میں بزار دلیتا یا سری جنگتا جو مریزل میں بات کرتے تھے یا سری جنگتا یہ بزار دلیتی سنگتا اسی جنگتا اور پھر مناکات کیا پہ اس کو اور کیا سٹی جس کے ساتھ ہو دیکھ یہ نا آپ نے مشارف پرگیز کی بھی دیکھ لیا تو آپ کبھی رکھا بھی ملاقات کی ہے کہ شکر صاحب یہ سوڑ لیل کیا کہتے ہیں آپ حضرت مفتی بھرگوش صاحب نے کہا آپ نے تصویر دیکھ لی تو آپ کہتے ہیں کہ بھرگوش صاحب سے ملاقات کیا ہے ملاقات ہوتی اسی جس سے رہا ہے اس لیے یہ ورشاہ بھی سہت کے ساتھ دیکھ بیجاروں کے پاس جو میں خطوہ آرمی باہرمی بھی نہیں پرتے جس کا اس میں سے کہتے ہیں آپ کیا تعلق میں تو آپ یہ ہے اکیلی صلاة علیہ ذکری اور نماز کھان کرو میری یاد کے لیے اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ عربی ہی میں نماز بنی چاہیے کیونکہ ذکریں پتا ہے خود میں وہ فس او انہا ذکر اللہ وزر ربا ہے جس طرح نماز کو ذکر کہا گیا ہے تو نماز عربی ہی میں ہے اس طرح قدلے کو ذکر کہا گیا تو وہ عربی ہی میں ہے صحابہ کرام کئی گلکوں میں پہنچے سب نماز میں ان گلکوں میں عربی بھی بھیئے بلکہ اس میں کتابہ علماء حدیث میں یہ خطوص بات رہا ہے جنہیں پوچھا کہ بہر دیا نظر سر کے پیٹے جو میں پڑے پھر ان کے بیٹے شریف سر کے پیٹے جو میں پڑے اس سارے عربی میں خطوہ پڑھ دیتے اب یہ مردن کے خطوہ دھنا سے آگیا کوئی آیت حدیث ہے تو جواب لکھتا ہو کہتا ہے کہ قرآن حدیث میں تو وہ اس کا کوئی پتہ نہیں ملتا سموط کہ وہ اپنی زبان میں خطوہ لیتے ہیں البتہ امان و پوریفہ کا ایک قول ملتا ہے کہ اپنی زبان میں خطوہ ہوتا ہے کوئی مردن سب کا شاہد قول ہوتی دھر پاک میں جو صحیح قول ہوتی دکریت میں یار نہیں ہوتے اس لیے ایک تو اس پر اجماع ہے پوری یمت کا کہ صحابہ کتنے ملکوں پہنچے لیکن سب بھی حربی زبان میں خطوہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ ذکر ہے جس طرح دماغ ذکر الہی ہے پورتبا بھی ذکر الہی ہے صحے دماغ عربی میں ہو رہی ہے یہ بھی عربی میں ہو رہی ہے عیشہ سے سیئلا دے جسے عربی دوری عشر کے اس بات تو نہیں ہوتا حال کر دوری عشر سے ہوتا پھر کیا عشر سے بات تو نہیں ہوتا دوری عشر سے کیا بتلو وہ رات تو تھی وہ چیزی وہاں حضرت بھی پہنچے اور بھی اگر آگے ہو تو باقی مسافات پر آپ کو پوقع ہے اگر اگر بدینہ سے وہاں حاضر ہوگا تھے تو وہ آسمان سے آجے تالبان کے بہت سے شوہدہ کو ایساں بعد اولیاء سے نکالا لیکن وہ رو بھی جسد نہیں تھا رو بھی جسد نہیں تھا پتہ بھی کیا ہے رو بھی جسد نہیں تھا تو آپ کو کس سے پتا چلا کہ وہاں رو کا تعلق نہیں ہے جب قرآن کا چاہتا ہے وہاں رو کا شروع ہے شعور سے تو آپ کو باقی پتہ نہیں چلا ہاں بھی کہتا نہیں چلا آپ کو کہاں نے بھائی آئی کہ وہاں کا حصہ لگ رہی ہے وہ تو ہم ساتھ کہتے ہیں کسی کے عذاب اور سواب کا جس طرح ہمیں شعور نہیں ہے ان کے سواب کو یہاں بھی شعور نہیں ہے تو بھائیل کا عذاب ہے اپنے یہ بات بھائی تھی جنہوں کو بھائی آپ سے بھائی رکھا اور آپ نے حاضر نہیں تھی کیا وجہ ہوگی تھی پہلےmayın مجھت پہلے کیا جانتے ہیں کار بھائی رکھ نہیں تھی بھائی بھائی کار بھائی بھائی چکی مجھتے ہیں کار بھائی بھائی تو بچی ہے حیات نظر لیکن اپنے دراب سے بچے کا صدر ساندر کار اصابت ہے حیات کی ابترہ سابت ہے اسے اوپن جو حضر حیات کا اطراق ہوتا ہے ان رس کافی بریاد ہے آدھے کے بعد جس کا سابت بریاد ہے اور آدھے کے بعد کیاں تو حیات کی اکشان پھنے کریں وہاں اس بچے کو اپنی حیات کا شعور ہے یہ تو آپ اسی دلچال سے پوچھیں یا آپ اپنی والدہ سے پوچھ لیں کہ بعض اپنے بچے انترس پرگلیف ہو دو اس کے سوٹی باتی ہوتی ہے اور ایک واقعہ جو اپنے پرانے زمانے میں دیکھا تھا جب میں پانچ تیم جماعت میں پاس تھا وہ واقعہ امرے کو دیکھا کہ ایک عورت تھی نیچاری کاملہ تھی اپنی بہتر تھا تو وہ بھی ہوش ہو پڑے اس کے علاقے کروا ہے پڑے اس کے علاقے کر رہا تھا آکر ایک طریق کو بہت دون سے بنایا کہ ہم سبون سے آ رہے ہیں پردنس ہو لے بڑی دلیا ہی کٹی تھی وہ ہل ہی نہیں رہی وہ اسے کہا کہ پڑھوک دوباؤ پڑھوک اسے پڑھوک دوبائی ایک فائر کیا جب دوسرا فائر کیا اور پھینی تیسا فائر کیا انہوں نے پوچھائیں کیسہ کیا تھا یہ صحیح یہ تھا یہ پرچت ہے اس پر اوپر چلا گیا اسے دل کا ہاتھ دل مکڑ لیا اسے دل کی حرکت اسی پاک ہو گیا اب یہ آواز دون سے گولیں گی تو پڑھوک اور جو بچہ پڑھا اس کا ہاتھ دیتا ہو گیا اسے دل سے پڑھوک ہاتھ چھوڑ گیا اور ساروں دینے جلا گیا اور یہ کوئی آسی بات دی ہے آپ چونکہ شادی شدہ نہیں یہ نہیں شادی ہو جائے گی آپ کسی بھی بتا دیا کرے گی یہ شادی ہے گی یہ ایک اُٹر ہے بچے کھا اب وہ ہلا رہا ہے کیا جواب ہو گا اس کا جواب یہ بھی دیکھ پکا ہوں میں یہ جواب پوراں کی حرکت پر دیا تھا اس کی وجہ سے عذاب شروع ہو جاتا وہ کسی حال میں بھی ہو گیا وہاں مجھے افریقہ بھی ایک مجھے ہو سار پہتا جا تھا کہ آج کل آنکھیں گلتے کی نکال کے زندے میں ڈال دیتے ہیں آپ نے اس کو عذاب ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا محصور تو نہیں ہوتا ملکہ وہ شعور میں نہیں آتا یہ نہیں ہو رہا ہوگا کہ آپ کو بات سے تفاہد کر دی رہا آپ کے پیٹ میں تینے رولتا تو دوائی دیتا ہے اور پیٹ میں ان پر کیا گزر رہی ہے کتنے مر رہے ہیں سر مر رہے ہیں سیکر آپ کو توک نہیں ہوتا اگر کچھ آنکھ کو عذاب ہو رہا ہے تو ہمیں چور نہیں ہے رہا کیونکہ بردت میں ہے بردے میں ہے اس نے اس کا انکار کرنے کی ضرورت رہی تو اسی طرح یہ جو اس نے دکھا ہے کہ یہ ان کو کوردی ملتی ملتی ملتا تو وہ کون ہے جس کو کوردی ملتی پران کی بخار پرد ہے پران دیس ساکھ آیا کہ سارے زمین سے ہوگا ہے آخر ہر پر کے سارے یہی پہنچے گی رہا تو یہ ہے کہ کسی کو جلدی ملتی ملتی کس کو دور سے ملتی یا دیر سے ملتی لیکن عذاب کو پہلے جن سے جنہوں ہو چکا ہے یہاں بھی ہے کہ سارے زمین کو عذاب ہو رہا ہے عذاب کور اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے اس کے اکسو حصہ اس کا عضبیر دیکھو جائے گا یا کہ میرے شہر پرکشے کی بخار دیتی اس میں بہت سکتے ہوتی ہے شرمت پرکشے سے یہ کہا جاتا ہے کہ شرمت جو ہے وہ یہ کہتے ہیں اگر آپ کی سیل کو کورد دیتے ہیں اس میں پر لکھا ہے کہ جس میں بخار دیتا ہے اس میں یہ کہتا ہے یہ پر یہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ لیر سے جیر کبر ہے لیکن بشکاپ میں آپ نے نمی حدیث پڑے گی کتاب الجنائز میں کہ روح وہاں لے جاتے فرماتے ہیں اللہ صلح ہوتے تو تو وہ کتاب آپ نے پھر لے جیر سمبہ رکھتے ہوئی لہا لرس ایسی بین آخراکتا ہم اپیاد روئی اب یہ جس ہے کہ وہاں روح ادھر لگائی جاتے ہیں اس طرح دوسرے کے بارے میں بنادار کے بارے میں اسی حدیث میں ہے یہ تشکاپ میں کتاب الجنائز میں جو حدیث ہے یہ تو ہے نا اب آبی حضابِ کبر میں مسرک ادھری ہے تو آز روح وہاں بھی جس نہیں اب وہ نام شریفتی حوالے سے یہ حدیث مسلم آمد کی حوالے سے ہے اور لبنی حدیث ہے یہ فرشتیات میں ہے ان کے آدمی کبر ہوتا ہے مردہ دیکھتا ہے وہ سارے لبنی حدیث ہے اس میں ساتھ ہے کہ ایر سے ایر سے روح پر لگائی جاتا ہے لیکن پہ تیری ایر سے دیس کے بارے میں کیوں نہیں مانتے اگر اس موری آپ کا چوری ہمارک بھلگا جیسے مقابل آپ کے ایکوں کہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں تو نہیں وہ جب آتا کو جیسے اللہ تعالیٰ مرحب کیا کرتے ہیں آپ پوچھنے کی جواب ساتھ انہوں نے زارمکل ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ ایشابی بندہ بھی تو زارمکل بندہ اکابر سے بھاگی ہوگا نا ایشابی بندہ بھی تو اکابر سے بھاگی ہوگا نا تو اصل تو ایر مکلدیت رفائی دین کا نام دی یہ دی عوالگی کا نام ہے اس لیے جب ایشابی بندہ وہ پہلے حضاب لکھتے تیروں کہ زارمکل بیت گھوڑا ہی کا دروازہ ہے میرا شہرد ہے بابند مریر وہ کہا کرتا ہے کہ پہلے زارمکل بندہ تیر پہلے آکے شہرد ہے اب ایک چھوٹا سٹے سے دیاب اندور ہو گیا پھنجبیریوں کا اب پہلے پھنجبیری مانتا ہے پھر گیار مکل مانتا ہے جنہ چاہے دل سے کر کے چلا جاتا ہے اب یہ اس کا پیباشہ بن گیا یہ سب مشکل پاتے ہیں میں نے اتنی مباشر بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ نورجیو والی یہ کھولی ہے یاد پر نہیں بہتے یہ جو آلہ ثابت مدر کی یاد کرتے ہیں آلہ ہونا کیا مطلب ہے اس کا میں نے بتایا کہ ان کا ادراف اور شہرد یہاں سے آلہ ہونا ہے بتا رہا ہوں یہ نہیں بار بار بتا رہا ہوں آخر ان سے لفظ آلہ بولتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ آلہ ہونے کا مرزیم آلہ حیات مانتے ہیں ہم آلہ حیات مانتے ہیں اس کا بطلب کیا آلہ ہونے کا کبھی بیان نہیں کرے اور میں تو صاف دیان کرنا ہوں کہ ادراف اور اشاعات اور شہرد کے بالک بارے میں یہاں کا شہرد اس کے مقابلے بھی آدرا ہے اور وہاں کا شعوریس کے مقابلے بھی حال ہے یہاں جو سب کا اتنا شدیل ایساس نہیں جہاں عذاب سب کا ماں عالت دی ایساس ہوگا تو ہم تو فیارت کو بوجبال لی چھوڑتے لیکن یہ پھر بوجبال مال دے کے اپنے پوچھے کے لیت کا کیا مطلق اور اتنی تفصیل سے مطلق آپ نے کسی کتاب میں پڑھا بھی دیکھو گا لیار بکر در دیوز تور پر تیرون کی لاشکہ وانا دیتے ہیں تیرون کیا دیتے ہیں یہی ہے کہ لائٹ جھے جھے آ رہی ہیں حضرت عمر کا بات کا پتر والا سن رہا تھا یہ نہیں کمپڑی والا اس میں اس کا حال موجود آ گیا تھا یہ نہیں اب بدل یہ ہے کہ صرف وقت ضائع کا نبطل ہے یہ روح کی تاریخ کیا ہے کہ روح من عمر ربی اللہ کا عمر ہے اس محمدی جاتے اتنے ہے کہ ایک روح ایوانی ہوتی ہے اور ایک روح حقیقی ہوتی ہے روح ایوانی کیا ہے یہ جو جسم آپ کے خود سے گردش کر رہا ہے اس سے ایک باپ اور سریف پیدا ہوتا ہے جیسے ایجل و سریف پیدا ہوتا ہے اس کا دور روح ایوانی ہے اور اس کے ساتھ اس روح کا تعلق ایسے ہوتا ہے جیسے انکارے کے ساتھ آپ نے شونے کا یا فتی کے ساتھ وہ تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ ہوگی تو وہ تعلق اس کے ساتھ ہے اور یہ ہے اس خوری حیات کے لئے یہ بات تو یہ روح کور میں خور دی روح کا تعلق نہیں باتا یہ اس خوری حیات کے لئے ہے اس لئے روح کی کسپی روح کی ہے ایک تو حقیقی روح ہے اس کے بارے میں تو وہی ہے اور یہ بیعت بھی ہوئی اللہ بہت سماری نے دور روح کے تعلق کی ہے جس طرح دیل میں روح کا جسے ساتھ ہوتا ہے لیکن وہ سنتا نہیں اس طرح کور میں بھی روح کا تعلق ہوتا ہے سنتا نہیں ماشاءاللہ کیا ساتھ کیا ساتھ کیا ساتھ کیا ساتھ جہے نا تو قرآن کا اور کرنے کیا ساتھ پہلی بات تو یہ ہی یادتا ہے کہ وہ سنتا نہیں وہ تمہارے ایک آگیا پنجبری ہو وہ روح جس کے پاس پیتے یہ کو سویا نہیں سنتا گوزہ کہیں سنتا ہے سویا نہیں سنتا مارکہ ایس کو آجا سنتا نہیں دے دل گوزہ سے ایک آمی بیٹ میں تو نے سنتا نہیں سنتا نہیں تو کوئے خونہ پھر لیٹے کے دلزہ جو ہے روح جس آتای ہے یہ آپ بات کی حزیتے کبھلت ہوگے یہ بھی بہت بات چیئے کہ آسی باتیں سنتاں سنتا ہے جو یہاں بھی نہیں سن سکتا اول تو یہ ہے کہ دید میں نہیں سکتا یہی بات غلط ہے دوسرا یہ ایک خیاس سے عطاعت سابتی ہوتے جب یہ خیاس لسورس کے خلاف ہے تو اس کا نہیں بہت جائے گا یہاں آپ کی باتیں کھاؤ گر سکتی اس ٹیپ بھی مل جائے گی سدید سے کیا مرات ہے وہ دفتر ہے یہ ساری بیانت اس پرسنے میں چل رہی ہے کہ جو بہت اجل سے کالک رکھتے ہیں اس وقت کے بعد کسی نے دوریہ میں دہیئے آدم اس لبکی کے ساتھ اور وہ واقعات جو خرقے آداد ہیں مثل پہلے پارے میں ہے کہ ستر آدمی کو ہزور پر گیا تھے اور وہ ان کو مار دیا گیا مجلی سے پھر ان کو زیدہ کیا گیا یہ ایک شیط کا واقعہ ہے کہ وہ بائے کا موشس سے لگائے گا اور زیدہ کو اس نے بات بتائی یا دوسرے پارے میں وہ ہزاروں تھے جو پر گئے یا یہ واقعہ جو ہے تو یہ واقعات بہت اجل سے تعلق ہی نہیں رکھتے ایک بہت وہ ہے جس کے بعد دنیا میں نہیں احضر یہ واقعات وہ ہیں کہ یہ لوگ دوبارہ دنیا میں اپنی زندگی گزاری ہے اس لیے جنہوں نے دوبارہ دنیا میں آ کر یہ خوری زندگی گزار دی ہے ان پر احوالے مردک پیش ہی دیئے کیجئے کیے جاتے ہیں اللہوں بیعطان دیتے ہیں یہ بیعطان کو یہ اضافت کیا گیا اس لیے کہ اس پر بہت ہی ان پر ایک سو سال تک رکھتی گئی بہت کے بعد کیاوال جو بردک پیش ہونے والے تھے ان پر پیش ہی نہیں کی ہے اس لیے یہی وجہ ہے کہ تباہ تفاصیر جو بھی اٹھا کر دیکھ رہے کسی مفسر میں ان آیات کے دیتے سباہ کا مطرہ نہیں کہنا کسی تفاصیر میں اس کی وجہ یہی ہے اب پہلی بات تو یہ کہ یہ لوگ کہاں قتل سکرون مرتے تصیرے دی مرتے یا دیتے بھی مرتے تو یہ واقعہ کس کے مطلق ہے کانکار پر مشروع ہے کہ اگر اضافرلہ سلام کے بارے بھی یہ واقعہ ہے لیکن اضافرلہ سلام کا درم یہاں نہیں ہے پھر اگر اضافرلہ سلام کے بارے بھی واقعہ ہو تو کیا اضافرلہ سلام نبی ہے یا کیا ہے اب وہ تو اس لیے پڑی نہیں بہت ہی گذر کا چاپاہ سے اب وہ اس لیے حضور پاک کی حدیث ہے کہ میں نہیں جانتا اضافرلہ سلام نبی ہے یا نہیں یہ خود ایک اضافرلہ سلام نبی ہے اور یہ کیونکہ ایک صحیفہ ہے تو جیاتے واقعی صحیفہ جبیوں کے ہیں یہ بھی جبیوں لیکن بائیبل کے اطوابات سے تو یہ بات نہیں نہیں کیونکہ بائیبل میں تو روک کا صحیفہ بھی ہے آسٹر کا صحیفہ بھی ہے توبیت کا صحیفہ بھی ہے اور یہ تیدوں بکار تنجریہ تھی تو تیر کے صحیفر کو کوئی بھی جبیہ بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعی حضیر علیہ السلام کو نبی بڑھنے جائے اسرائیلیوں کے کہنے کے مطابق تو اس واقعی کا تعلق حضرت حضرت علیہ السلام سے نہیں بنتا اس لیے وہ پچھرین جو یہاں دو اقوال ترکی ہے لیکن دبیوں کا نام لیا ہے کئی حسنیل علیہ السلام کا کئی حضیر علیہ السلام کا کئی دانی علیہ السلام کا اور کچھ اور کے نام بھی لیے ہیں بلکہ ایک جگہ ترے دیکھ کر ریا ہے کہ یہ واقعہ ایک کافر کے ساتھ بے جائے تھا اس لیے جو لوگ یہ بائیبل سبا پر اس پر بریاد رکھتے ہیں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ بائیبل میں یہ واقعہ پر حضیر علیہ السلام سے متعلق نہیں ہو سکتا کیونکہ جس سبھرنے کا یہ واقعہ ہے حضیر علیہ السلام کا وہ قیاد کا قیادر ہے یہ تیر تبیش ستر سال مخت نصر کی قیادر میں رہے ہیں یہ بات اسی آدھرہ سیفہ میں لکھتی ہوئی ہے جو بائیبل میں ہے تو اس لیے یہ واقعہ جب بکتے دنسل بیتن کو قدس کو برباد کر کے چلا گیا اس کے بعد بہت سے کچھ سے گزرا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ آباد کرے گی یا نہیں کرے گی تو اس پر اس کے فاتح ہے کہ یہ واقعہ بیتن کو قدس کی بربادی کے بعد کا ہے اور یہ کو وہ پتر ساتھ لے گیا تھا اور ستر سال وہ اس کی قیادر میں رہے وہ ہیں ان بھی اوزیر اللہ علیہ السلام کہ یہ واقعہ کس کے بارے ہیں کہ عزارلہ سلام دوی ہے بھی یا نہیں جب اور مفسرین نے واقعہ عزارلہ سلام سے ہی متعلق کیا ہے اور جب اور ان کو مفسر بھی مہتے ہیں دوی بھی مہتے ہیں لیکن کسی دوی نے بھی کسی مفسر نے بھی اس آیت کے لیتے بسرہ سوا یا حیات پر نہیں چیڑا اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بسرہ اس سے متعلق ہے جس پر بہتے عجل واقع ہوئی ہے اور اس کے بعد اس لیہا کر اس دوریہ میں یہ جنگی پھر نہیں گزار دیں ان پر آقاویں برزت پیش دیا جاتے ہیں ان پر عذاب و سواب برزت کا پیش دیا جاتا ہے اور جن لوگوں کی ایسی موت کو وقت ہی کسی وجہ دے اور دوبارہ جتنا ہونے کے بعد کسی دنیا میں انہوں نے بچنا ہے رہنا ہے ان پر آقاویں برزت پیش دیا جاتے ہیں کہ ان کا پھر تیور پر غیب قتم ہو جائے گا پھر سواکوں سے عذاب دیکھا ہے نا مہتا عذاب یا سواب قبر کی حالات دیکھا ہے پھر وہ آ کر بیان کریں گے یہی وجہ ہے کہ کتنی جگہ بھی قرآن پاتھ کوئی اس قسم سے عذاب کیا آتا ہے جو خرقی آزاد ہیں اب وہ جو ستر بڑے تھے کسی نے ایک خرق نہیں بتایا کہ ہم سے سوال جواب ہوا ہے کسی نے آتا ہے حالانکہ یہ بات بتانے والا اتنی قجیب بات ہی کہ مہم حضب کیا ہوا وہ جو انوپ ہزاروں تھے اور میں سے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ہم سے کوئی سوال جواب ہوا وہاں بھی عذاب سوال تھا اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی بہت بہت عجل تھی ہی نہیں عباق راضی نے حبت اللہ علیہ نے اسی لیے اس پر جو لکھا ہے کہ عباط اللہ کے بعد دیعت آمیر کا نبج جو ہے وہ اسی لیے اضافہ کیا گیا تاکہ پتہ چلے کہ بہت کے بعد جو آوالے بردک پیج ہوتے ہیں وہ سرے سے ان پر پیج کیے ہی نہیں گئے اس لیے وہ جو میں عظم کر رہا ہوں وہ شعور ادراف اور احساس وہ تو عذاب سوال کے لیے احساس کے لیے ہوتا ہے جب ان پر شرے سے وہ چیز پیش ہی نہیں کی گئی ان کو کسی حالت میں سو سال تک رکھا گیا اس لیے یہاں یہ سوالات نہ پہلا ہوتے ہیں جب کسی مفرسل پر اٹھائے ہیں نہ کچھ پھر یہ بولجے کا واقعہ ہے خرقی عادت چیزیں خرقی عادت سے شریف سہر ویسے ہی تابت رکھیے جاتے ہیں اور بھی بہت سے اس پر باتیں ایسی ہیں چیزیں ہی تابت رکھا ہے کہ یہ خرقی عادت واقعہ تھا حضرت خودہ علیہ السلام کی لازت سو سال زمید پر پڑی رہی لیکن کسی کو درزر نہیں آئی آگے لکھتے ہیں وجہ یہ ہے یہ دنیا میں کم ہی آتا نہیں ہوا کہ ایک انسانی لازت لوگوں کو درزر آئے اور اس کو زمید کے اوپر رہے دے وہ بہت ان کو زمید کے لیے رفت کر دیتے ہیں اور اس لیے جب اللہ کسی کو درزر ہی نہیں آئی جب بھی وہاں پہنچا نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے سلامر کیا جب بعد میں آنا کسی نے پوچھا کہ ہم نے سلامر کیا تو آپ کو سنوڑا تھا یا نہیں سنوڑا یہ واقعہ جو پیش کرتے ہیں اس بات بہت ہی طرح سمجھ رہے کہ یہ بہت بہت عجل نہیں تھی جس کے بعد پھر دوبارہ اس دنیا میں انسان جنوڑی آتا ہی گزارتا اور عذاب و سباب کے واقعات بردخ کے حالات ان لوگوں پر پیش کیے جاتے ہیں جنوڑی دوبارہ یہاں نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ بردخ آر میں غیب کا کسی ہے اس لیے اگر ان پر پیش کیا جائے اور یہ آتا بیان کرے کن سومدے سب سب کے تو پھر وہ غیب نہیں رہتا اور ان کا وہ ایمارد بھی غیب جائے ہیں وہ اس بات سے متصر ہوتا ہے اس لیے اب اس میں اور بھی آتی باتیں ہیں کہ بردخ آنچ سو سال میں وہ بیتر کو پیش کرتے ہیں گیرہ بات کی کھڑ رات پہ آدھیاں چلی ہوگی کتنی بٹی ہو نہیں ہوگی لیکن کھانے اور پانے پر بلکل بٹی نہیں پڑی کوئی حصر ہی دی ہوا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھڑ کی عادت طور پر اس کو رکھا یہ چیزیں ساری تھی اب گلہ جسا بارگرد کے اب یہ بھی سرکنا آگئی اور پانے اور کھانے جو جلدی باتی ہو جاتا ہے اس پر کوئی حصر ہی نہیں ہوا تو کوئی اس سے یوں نکالے کہ پانے باتی بلکل نہیں ہوتا پرانے پاکی سہر سے تو کوئی پرادہ کھو لیا کیونکہ یہ خرقی عادت ہے اس سے آداد سے بتاہلی دی جاتا ہے میں نے تم جائے تھا کہ اسی کا دام تو برینویت ہے کہ وہ خرقی آداد کو آداد بنا لیتے ہیں اور اگرچہ یہ پنچپیری میں ہیں برینویوں کی زند میں ہیں لیکن جب دون پڑے پھر برینویوں مارے صدرات بھی کر دیتے پھر آداد کر کے آداد پھر آداد تلاش کرنے پھر وہ کر دیتے ہیں اس لیے یہ بات پوچھ بھی آئی لیکن کہ ایک ہے وہ بہت جس کے پاس دوبارہ یہاں زندگیری بزار دیا کر اس کو بہت اجل کرتے ہیں اور یہ ٹل دی سکتی کیلئی سے ایک ہے کسی اور وجہ سے وقتی طور پر بہت تاریخ کی جائے یہ جتنے بھی مسائل بیان ہو رہے ہیں عذاب و سواب کے سوا اپنے سوا کے ان کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کی آخری بہت آگی اب انہوں نے دیتے ہیں اس لیے ان پر اگلے جہان کی حالات کھول دیے جاتے ہیں اور جن لوگوں نے کسی وجہ سے ان پر بہت تاریخ کی گئی خرقی آدھر طور پر اور دوبارہ پھر دیتے ہیں انہوں نے رہا کر آباد ہو رہے ہیں ان پر احوالی برزر سیرے سے پیش کیے ہی نہیں جاتے اور اس کی بریان امام راضی نے بیعتا آمیر کے لحل پر رکھتی ہے کہ موت تو ایک آنڈی کیجہ ملیت پاکو ایک ذائقہ ہے کھولہ سے چکر لیکن اسی حالت کو سو سال تک پڑھا دیا گیا اور اس پر موت کے بعد احوالے برزر پیش بھی کیے گئے تو جب احوالے برزر پیش نہیں ہوئے تو اس سے عذابہ سواب کا مسئلہ سوا عدمی سواب کے مسئلے پر اس حیات سے اس پر اس رنال علی کیا یا جنہیں دماغیں پڑتے ہیں تو وہ کہتے کہ جس سے پڑتے ہیں حیات کی نفیقی ہے ہم نے دیکھیں حیات اس کی نفیقی ہے پلی حیات کی حیات برزر مہدی اور دنیوی کی نفیقی اربانوں میں اس لیے پتہ تو یہی چلتا ہے کہ جیسے موسیلہ سال کو حضور پاک نماز پر آپ نے دیکھتا ہے کبر میں کبر یسلی کائبر نیسائی میں بھی ہے موسیلہ میں بھی ہے لیکن یہ دیکھ در خرقی عادت ہے دواز پر در خرقی عادت نہیں یاسے آپ نے پڑا کہ حضرت صندوق پر موسیلہ بخاری میں روایت ہے دیو صریف لائے مہدیو نے کھانا دیکھایا تھا آپ دیکھا میں بھی نہیں کھاتاو کے بار جو خرق رکھیا تو کھانے سے تصویر کی آواز تو نہیں دی رہی ہر چیز ہر وقت تصویر مشغور ہے لیکن اس کا سن لے رہی یہ خرق کی عادت تھا یہ تصویر سنی گئی کسی طرح ہم پیال اکنس رویت کا دماغ پڑ حادث ہے بلکہ پہ نے ثابت بنانی کا واقع یہ بیان کیا تھا یہ نہیں اس روی حضرت انس مرمالک رضی اللہ تعالی اور حضرت انس مرمالک کے چگیر ثابت بنانی رویت کر رہے چلی جب اولی یاد رہی اور سالی کی کتاب میں جور واقع ہوا کہ جب ان کا ویشان ہوگا اور ان نظر آئی جب لیعہ کھڑے ہوکر نباز ادا یہ پھر واقع آئے ان کے گھر پہنچے اور ان سے پوچھا گھر والوں سے کہ کیا بات ہے ان کی تاب زادی تھی بیوی تو بہت اجنکی تھی اس نے کھا کہ میرے والد کو ہم نے سال خبر میں دیکھا ہے اس بات بڑی دیر تک رونوں کا دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ دکیوں کے علاوہ میں کسی کو دماز کی اجازت ہو سکتی ہو تو مجھے کبر میں دماز کی اجازت دی جائے اس نے کہ آپ کے اس پتہ چلتا ہے کہ والد صاحب رحم خدا کی دعا کو عطا دے کر دکھا گیا تو کھڑے ہو کھڑے دماز پڑ رہے البتہ اس طرح دیکھنا وہ کھڑے ہیں رکو بھی ہیں صحیتے بھی ہیں یہ خرق کی عادت ہے روزہ پاک اگر اللہ یوں کھول جائے تو ہمیں تو یہ ہی دنگر آئے گا حضرت آرام فرمائے جیسے خواب علیکم دیکھتے وہ مال پڑ رہا ہو کھڑے تو ہمیں دنگر آتا کہ آرام فرم کر رہا ہے لیکن وہ رکو بھی ہو سائی بھی ہو کسی ضرم بھی ہو ہمارے کھڑے 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 کھڑا کھڑا شہور اللہ کھڑا سکھا سو سال پھو میرے بیار کر دی یوں لگ یوں 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 وہ تو بہن پاس راجی کی حوالے سے بتا دیا کہ ان پر آ حوالے پر نکیش کی یہ رہی جاتے تیرے اس لیے وہاں ایسا رہی تھا ایک سو سال تا سہار تا اور باقی رکھا گیا اور کھڑی جگہ یہ دکھر رہی آتا یہ ہی دیا آتا آم دکھر اللہ لگ یہ دیا آیا ہے کیونکہ اُڈی بہارہ آدھر تھا ایک اپنے کہ مولا غلام ملکہ نے اس لعل کیا ہے میں سات محسر کی بات کرتا ہوں وائل قرآن دی تو پہنسی بات دی ست دی محسر محسر سے کلاب ہوئے ان سے پہلے مولا اور سال دی ایک تفری ایک دکھر دلتا ہے اس بات کا اب وہ بہن غلام خاص رشائیتی تھی اس پہلے کسی کو بچھر کو آپ بیش کرے یہ تو آج کل کسی تو اصل پہ یہ بات ہوئی تکر ہوئی ہے اس سے پہلے کسی مفاسد بات رشانی کیا اور جواز پران فرم تک سمیت ہے کیونکہ اکثر بات جو ہے وہ بہت درہ والی ہے ست والی مات والی دائی جواز بہت آئی بہت آئی جواز آئی جواز آئی 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 ا کا بست ہوئی مات آچ rel آخر خور آء می Bürger تھوڑی اٹھا کے بعد جسے میں تھے کے بعد جسے پاستے ہیں